اور رہے گا یوں ہی ان کا چلچا رہے گا پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے میرا دل دھی چمکا دے رحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان وعلى آله واصحابه ذب الخير والإحسان اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم تراهم رکع سجد يبتغون فضلا من اللہ ورضوانا الى آخری هذه الآیہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین المختار الكریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمين بارگاہ رسالت معاف صلی اللہ تعالیٰ درود پاک کا حدیعہ پیش کریں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابه الكرام اپنه الكریم وبارک وسلم صلاتا دائمتا سرمتا ابدا اسلام تیری نبز نہ ڈوبے کی حشر تک تیری رگوں میں روان خون ہے چار یار کا عزیزان گرام وقار آج کی اس محفل پاک میں ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں ان نفوس قدسیہ کی بارگاہ میں جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال فرمانے کے بعد آپ کے اس مشن کو لے کر آگے بڑھے وہ خلفہ راشدین ہیں اور کل جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا صحابہ ستاروں کی مانند ہے ان ستاروں میں اگر سب سے بڑے چمک والے ستارے ہیں تو یہ چار خلفہ ہیں خلفہ راشدین سیدنا ابو پکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم ان چار بزرگ ہستیوں کو کیا کہا جاتا ہے خلفہ راشدین بلکہ ان کے نام تو ہر سنی مسلمان کو ایسے یاد ہونا چاہیے شاید و باید ہماری کوئی مسجد ہوگی جس کی محرابوں میں یہ نام نہ ہو تقریباً اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان ناموں کے بعد اگر ہماری مسجدوں کے محراب میں اگر کسی اور کے ناموں کی جگہ ہوتی ہے تو وہ خلفہ راشدین کی ہے اور اہلِ بیتِ اتحار حسنِ کریمہِ سیدہ زہرہ سلام اللہ علیہم اجمعین کی بابرکت آسامی کو ہم اپنی مساجد میں بھی لکھتے ہیں تحریر کرتے ہیں عزیزانِ غرامی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اسلام کے لئے ایک بہت بڑا صدمہ ہے بہت بڑا صدمہ ہے رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ کر محبت کرنے والے جانِ سار صحابہ جو ایک لمحے کے لئے بھی اوجھل ہونا پسند نہیں کرتے تھے ان صحابہ پر کیا بیٹی ہوگی جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرمارے ہوں گے عزیزانِ غرامی اس منظر کو اگر ہم بیان کے الفاظ میں لائیں تو واقعی ہاتھ بھی ہماری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں وہ صحابہ جو حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لئے صرف آپ کی خوشبو کو سون کر کے گلیاں ڈھونڈتے تھے اگر تھوڑی دیر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہ آتے تو صحابہ بے چین ہو جاتے تھے ان کا تو مذہب یہی تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھنا وہ اپنی زندگی کا عین مقصد سمجھتے تھے حتیٰ کہ کام کرنے والے جو صحابہ مزدور تھے ان کی بھی یہ حالت تھی کہ کام بھی ضروری ہے گھر بھی چلنا ہے معاش بھی ضروری ہے لیکن بارکہ ہے رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھنا بھی ضروری سمجھتے تھے تو وہ باری متعین کر لیتے تھے دو صحابہ کہ آج میرے حصے کا جتنا بھی کام ہے وہ تو کر لینا میں حضور کی بارگاہ میں پورا دن بیٹھوں گا کل تم بیٹھنا اور تیرے حصے کا پورا کام میں کر لوں گا وہ باری متعین کرتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری کے لیے بھی تو ان صحابہ اکرام کے لیے ایک ایسی آزمائش کا لمحہ تھا جب ربی الاول شریف کا مہینہ آیا یہ حجت الودا جو ہوا آخری حج میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا گیارویں ہجری تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت فرما کر مکمل دس سال ہو چکے تھے گیارویں ہجری چل رہی تھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حج فرما کر جیسے ہی مدینہ طیبہ تشریف لائے بیماریاں یعنی علالت آپ کے ساتھ ہو گئی اور محرم الحرام کے بعد سفر المزفر مکمل میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم علیل رہے اور سفر کے آخری ہفتے میں کچھ افاقہ بھی ہوا صحت بھی آئی پھر ربیل اول کا مہین آیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دو خطبے ایسے دیئے جو اپنے آخری دنوں کی اس میں وضاحت بھی فرمائی ممبر پر کڑے ہو کر کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ چاہے تو دنیا لے لے یا تو اپنے رب کے پاس جو ہے وہ لے لے اللہ کے اس بندے نے دوسرے آپشن کو قبول کر لیا ہے یعنی اللہ کے پاس جو ہے اس کو پسند کر لیا ہے اتنا ہی خطبے میں آپ نے فرمایا کچھ باتیں ایسی تھی وقتی طور پر فوراً اس کی سمجھ نہ آئی لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی گہرائی تک پہنچتے وہ رونے لگ گئے صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا ہے اس پہ رونے کی کیا بات ہے کہا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بندے کا ذکر کیا ہے کہ اللہ نے اسے اختیار دیا ہے آپشن دیا ہے چاہے تو دنیا لے لے چاہے تو اللہ کے پاس جو ہے وہ لے لے جس بندے کے بارے میں حضور ذکر کر رہے تھے وہ بندہ کوئی اور نہیں وہ خود حضور ہیں صدیق اکبر نے کہا صحابہ سے کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا ہے چاہے تو آپ سالوں سال کی زندگی لے لیں یا تو پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو ترک کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اپنے رب ذل جلال کی بارگاہ میں جانے کا ارادہ کر لیا ہے یہ ربی الاول کے دنوں میں شروع کے دنوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک پر جو آثار نظر آ رہے تھے صحابہ کے لئے وہ بڑی بیچینی تھی کئی نمازیں ایسی تھیں جس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں باہر تشریف نہیں لا پائے سترہ نمازوں کی امامت صدیق اکبر رضا تعالیٰ نے کی ابھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم باہیات تھے ظاہری زندگی میں موجود تھے سترہ نمازیں ایسی ہوئیں جس کو صدیق اکبر رضا تعالیٰ نے پڑھائی اور آخری وہ دن تھا روایات میں بارہ ربیل اول کا ذکر ہے اور بعض میں تیرہ ربیل اول کا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا بھی وحی دن ہے وفات کا بھی وحی دن تاریخ میں لکھا گیا ہے وہ آخری دن تھا جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی صدیق اکبر اللہ تعالیٰ نو کے ساتھ یہاں تک کہ ایک نماز ایسی بھی کہ صحابہ انتظار میں رہتے تھے کہ حجرہ کھلے گا میرے آقا تشریف لائیں گے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ایک نماز میں اس طرح سے تشریف لائے کہ نماز قائم ہو چکی تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو مسلے پر آگے بڑھ چکے تھے اقامت بولی جا چکی تھی دروازہ کھلا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جمال جہاں آرہ جیسی صحابہ نے دیکھا سب نماز میں قبلے کی بجائے متوجہ ہو گئے یہ تھا نماز میں بھی صحابہ کا عدب و احترام ان کی کسی کی نماز نہیں ٹوٹی کیونکہ وہ کعبے کی طرف سے مو ہٹا کر کعبے کے کعبے کو دیکھ رہے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو اس حال میں کہ روایات میں موجود ہے دو صحابہ کے کندوں پر آپ نے ہاتھ رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر زمین پر نہیں لگ رہے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں زمین پر لگتی آئیں اسی طرح مسجد نبوی شریف میں اندر آئے حضرت ابو بکر صدیق پیچھے ہٹنے لگے تو آپ نے کہا آگے بڑھو پھر صدیق اکبر اللہ تعالیٰ نے نماز نہیں پڑھائی کہ رسول پاک کے امام ہوتے ہوئے کوئی دوسرا امام ہوئی نہیں سکتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کی بھی امامت فرمائی صدیق اکبر اللہ تعالیٰ نے مکبر بن کر رہے اور اسی رات کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ دن بھی آیا جب سیدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہاں فرماتی ہیں بخار کی شدت اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ بار بار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کو پانی میں ڈبوتے اور موں میں رکھتے تھے کبھی پانی کے چھینٹے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے چہرے اقدس پر لگا تھے یہ سختی تھی نزہ کے وقت کی یہ جو نزہ کی سختی ہے میرے عزیزو اس سے ہر ایک کو گزرنا ہوتا ہے اور اس کے متعلق آ گیا ہے یہ ایسا درد ہے کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا وہ کیسی تکلیف ہوتی ہے زائد سی بات ہے جس کو یہ تکلیف ہوئی اس کے بعد وہ دوبارہ واپس زندگی میں آیا نہیں بیان کرنے کے لیے جس کو بھی نزہ کی عالت آئی پھر اس کے بعد وہ موت موت کی منزلیں تے کرتا ہے اور ایک روایت یہ ملتی ہے نزہ کا وقت ایسا ہوتا ہے اگر محسوس کرنا چاہو تو اتنا سمجھ لو نزہ کے عالم میں اگر اس بندے کے جسم پر ایک مکھی بیٹھ جائے تو اسے ایسا لگتا ہے کہ پہاڑ بیٹھا ہے وہ مکھی کا وزن بھی برداشت نہیں کر پاتا اور اگر ایک کترہ پانی اس کے حلق میں اتارا جائے تو اسے ایسا لگتا ہے ایک ندی میں نے پی لیا اس کے لئے ایک کترہ پانی ایک ندی پانی کے برابر لگنے لگتا ہے شدت کی پیاس حلق میں کانٹے چوب رہے ہوتے ہیں اور روح نکلنے کا جو درد ہوتا ہے یہ عام لوگوں کی بات میں کر رہا ہوں ایک ایک ناخن سے ایک ایک جوڑ سے جب روح کھینچی جا رہی ہوتی ہے اور اخیر تک کھینچی جاتی ہے ناک تک روح کو لائے جاتا ہے اس کے بعد ملک الموت اس روح کو قبض کر کے لے جاتے ہیں میرے عزیزو ایک مجھے بات یہاں پر یہ یاد آتی ہے ماں آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں اچانک دروازے پر دستک ہوئی اور ملک الموت آئے تھے اجازت طلب کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اندر آ سکتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فرشتہ کسی کی بھی روح نکالنے کے لئے اجازت نہیں لیتا یہ مجھ سے اجازت لیا ہے اور اس کے بعد اب کبھی کسی سے اجازت نہیں لے گا ملک الموت کو بھی یہ حکم تھا اللہ کی طرف سے نبی اگر اجازت دیں تو روح خبض کرنا پھر وہ کیسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مالک و مختار نہیں تھے مالک و مختار نہیں تھے یہاں تو روح نکالنے کے لئے دی اللہ نے پابند کیا ہے ملک الموت کو جو ورشتہ کسی سے نہیں پوچھتا وہ رسول سے پوچھ کر کے حجرے میں آ رہا ہے اور اس وقت جو مقالمہ ہوا بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا بیان فرمایا جانتے ہیں اے مسلمانوں ذرا اپنے ہوش و حواس کو سنبھالو اور میری اس بات کو توجہ سے سننا اگر اپنے نبی سے محبت کرتے ہو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے تم گہری علفت رکھتے ہو تو اس جملے کو سنو ہماری اور آپ کی بھی موت آئے گی اور ہم اپنے سامنے مرنے والے بہت سارے لوگوں کو دیکھتے بھی ہیں لیکن جب دنیا سے کسی کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو ہم نے دیکھا وہ اپنے آپ کو نہیں پہچان پاتا اسے خود اپنا نام یاد نہیں رہتا ماں باپ بھائی بہن رشتے دار بھی اگر قریب ہوں تو پہچان نہیں پاتا کون ہے نزہ کی شدت ایسی ہوتی ہے اپنوں کو بندہ نہیں پہچان پاتا نزہ کے وقت مگر قربان جاؤ اس تاجدار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ملک الموت آئے ہیں اور نزہ کی آلت ہے اس وقت کیا پوچھا جانتے ہیں آپ رسولِ گرامِ بقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا اے ازرائیل یہ جو نزہ کا درد ہے کیا یہ درد میری امت کو بھی دیا جائے گا کیا اس درد سے میری امت کو بھی گزارا جائے گا اندازہ کرو میرے عزیز ہو اسی لئے ہمارے امام نے یہ کہا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت کیجئے ہیں ہم غریبوں کی آقا پہ بے حج درود ہم فقیروں کی سروت پہ لاکھوں سلام عزیزہ نگرامِ بقار اس رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی اگر کسی کو یاد کیا ہے تو ہم جیسوں کو یاد کیا ہے اپنی غریب بھولی بھولی امت کو یاد کیا ہے اس نبی کا اپنی امت سے جو لگاؤ ہے میرے عزیزوں اس کا بدلہ تم پوری زندگی پر سجدے کر کے بھی نہیں ادا کر سکو وہ رسولِ گرامِ وقار صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو ہمارے درد کا اور ہمارے غموں کا احساس رکھتے تھے باقی یہ دنیا جھوٹی ہے جو تمہیں کہتی ہم تمہارے مددگار ہیں ہم تمہارے آسرہ اور سہارہ بنتے ہیں یہ سب جھوٹ بولتے ہیں اے امت کے غیور بندوں نوجوانوں تمہارا آسرہ تمہارا سہارہ تمہارا مددگار حقیقت میں کوئی نہیں سب دکھاوے کرتے ہیں حقیقت میں اگر تمہارے غموں کا کوئی مداوہ کر سکتا ہے تو وہ تاجدارِ مدینہ کی ذات ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں جو بات کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رللہ تعالیٰ نہ فرماتے ہیں اسی حالت میں ان کے زانوں پر سر رکھ کر کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے تھے ملک الموت اسرائیل علیہ وسلم نے آپ کی روح پاک کو نہائیتی عدب و احترام کے ساتھ نکالا اور اپنے رب زلجلال کی بارگاہ میں لے کر چل پڑے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پاکیزگی کے حالت میں تھے رات کا وقت تھا اگر چھے لیکن چہرہ اسی طرح چاند کی طرح روشن تھا سب سے پہلے حجرے میں داخل ہونے والے سیدنا ابو بکر صدیق رب اللہ تعالیٰ نو حضرت ابو بکر صدیق رب اللہ تعالیٰ نو تشریف لائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا پیشانی مبارکہ نہائیت ہی تھنڈی تھی آپ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے کا بوسہ لیا اور کہا اے اللہ کے نبی جو موت آنی تھی وہ آگئی اب اس کے بعد موت کا درد دوبارہ اللہ کبھی آپ کو نہیں دے گا کبھی دوسری موت آپ پر نہیں آئے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ صدیق اکبر کا یہ عقیدہ تھا کہ ایک موت کے بعد میرا نبی اب ہمیشہ کے لئے زندہ ہو گیا ہے جو موت آنی تھی وہ آگئی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد برزخی زندگی میں زندہ ہو چکے اب جو معاملات تھے یہ پیر کا دن تھا پیر کا دن گزر کر رات آئی تھی اب جیسے ہی باہر آ کر کے اعلان ہوا مسجد نبوئی میں صحابہ کچا کچ بھرے ہوئے تھے وہ اس لئے نہیں کہ موت کی خبر سننی ہے بلکہ ہما وقت چہرے رسول کی زیارت کے لئے بیٹھے رہتے تھے کہ دروازہ کھلے گا پردہ ہٹے گا ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو ایک بار دیکھیں گے وہ صحابہ رات بھر اس حجرے کی طرف دیکھتے رہتے تھے صبح کی آزان ہو جاتی تھی صبح سے جو پیٹھتے ہیں زہر تک پڑھتے ہوئے رہتے تھے کہ چہرہ انور کی زیارت جس کو وہ عبادت سمجھتے تھے لیکن آج دروازہ کھلا اور صدیق اکبر رضا تعالیٰ نو جیسی یہ آ کر یہ اعلان فرماتے ہیں گویا کہ صحابہ کے جسموں پر بجلی گر گئی وہ جہاں تھے وہیں ساکیت و جامد رہ گئے ایسی پوزیشن کی تاریخ میں لکھی گئی ہے مدینے والوں پر ایسی کبھی آفت نہیں آئی جس طرح وفات رسول کی غم کی خبر ان پر آئی تھی صحابہ جہاں تھے وہیں کھڑے رہ گئے کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا حضرت عثمان غنی رضا تعالیٰ نو کا حال یہ تھا کہ وہ زمین پر ایسے بیٹھے رہ گئے کہ کوئی ان کو ہلاتا تو بھی نہیں ہلتے تھے کبھی ان کو کوئی اٹھاتا تو نہیں اٹھتے تھے رات گزر گئی صبح کے وقت سیدنا عمر فاروق ان کو خبر دی گئی وہ اپنی تلوار نکال کر کے مدینے میں باہر گلیوں میں اس طرح گھومتے تھے جوش سے آوازیں نکالتے تھے خبردار اگر کسی نے کہہ دیا میرے نبی کا انتقال ہوا ہے میں اس کی گردن مار دوں گا میں اس کی گردن اڑا دوں گا میرا آقا و مولا فوت نہیں ہوا ہے میرے رسول کی وفات نہیں ہوئی ہے میں اس کی گردن اڑا دوں گا اگر کوئی کہہ دے کہ میرے نبی کا انتقال ہوا ہے وہ ان کا جوش تھا فرد محبت میں کہہ جا رہے تھے لیکن اس پوری سچویشن کو دوسرے روز اگر کسی نے سنبھالا دیا ہے تو صدیق اکبر کی ذات ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضو تعالیٰ نے سب کو جمع کیا مسجد نبوی شریف میں صحابہ سے پوچھا کہ تم اب تک کس کی عبادت کرتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اللہ کی سن لو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے ان کا کام تھا اللہ کی طرف سے وہ آئے اور انہوں نے امانت بندوں تک پہنچائی اور پھر وہ واپس اپنے رفیقِ اللہ کے پاس چلے گئے تو جو ان کی عبادت کرتا تھا وہ سمجھ لے کہ ان کا انتقال ہو چکا اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سمجھ لے اللہ آج بھی زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا اور آیتِ کریمہ انہوں نے تلاوت کی وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ رُسُلِ اَفَإِمْ مَاتَ اَفَإِمْ مَاتَ یہاں سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیت پڑھ کر کے اَوْ قُتِلًا قَلَبْتُمْ عَلَى عَعْقَابِكُمْ اللہ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایک رسول ہیں ان سے پہلے بھی رسول آئے اور چھلے گئے اگر اس رسول کی وفات کے بعد کوئی مو پھیر لیا دین چھوڑ دیا اللہ فرماتا فَلَنْ يَدُ الرَّلَّهِ تو اس نے اللہ کا کچھ نہیں بگھارا اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا جو کچھ بھی بگڑے گا وہ تمہارا خود کا بگڑے گا رسول کے بعد کوئی بھی مو نہ پھیرے اس شریعت سے کوئی اس راستے سے اس اسلام سے ہٹے نہ یہ صدیق اکبر اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ تھا اسی خطبے سے آج تک اسلام زندہ ہے میرے عزیزو اسی لئے اسلام شخصیتوں سے نہیں چلتا ہے آج میں تمہارے سامنے بیٹھا ہوں اس مسجد کا مسلح میری ذات سے وابستہ نہیں ہے مجھ جیسے ہزار امام آئیں گے ہزار مقرر آئیں گے ہزار علماء آئیں گے لیکن دین پھلتا ہے پھولتا ہے رب تعالیٰ اس شجر کو صبح قیامت تک قائم و دائم رکھے گا اس چراغ کو ہزاروں پھوکنے والے بھی آئیں گے مگر اللہ اس چراغ کے نور کو صبح قیامت تک زندہ رکھے گا اس لئے کہ اس اسلام کی پوری ذات کو اللہ رب العزت نے کسی ایک شخص سے نہیں رکھا بلکہ اس کی حفاظت خود اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر رکھی ہے عزیزانِ گرامی یہاں سے اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کا معاملہ آیا بدھ کے دن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین عمل میں آئی اس میں بھی بڑے معاملات ہوئے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے آپ اسی جو معاملات ہیں میں یہاں سے اب ذکر کرنا شروع کروں گا آج ہوش و حواظ سنبھال کر کے آپ غور سے ان باتوں کو سنیں کہ ہمارا سچا اور ستھرا عقیدہ کیا ہونا چاہیے صحابہ کے مطالق اہلِ بیت کے مطالق اور اسلام کے مطالق صحیح عقیدہ کیا ہے صحابہ انسان تھے رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانسار صحابہ وہ جتنے بھی آلہ تھے پرہزگار تھے بڑے مقامات پر تھے لیکن تھے کیا انسان انسانی تقاضہ ہے کہ کچھ معاملات میں اختلافات ہوتے رہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بات آئی غسل کے لئے حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل دیا جائے کی نہیں دیا جائے صحابہ ابھی اس بات میں ڈسکس کر رہے تھے بعض نے کہا ہم نے آج تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کو اترتے ہوئے نہیں دیکھا ہم میں سے کون ہے جو آپ کا لباس اتارے ہوئے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے بعض نے کہا نہیں ہر ایک کو غسل دینے کا حکم خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم کیوں نہیں دیں اسی حسنہ میں بیرے غرس کا پانی لائے بھی گیا اور روایات یہ بتاتی ہیں کہ تھوڑی دیر کے لئے صحابہ کو غشی تاری ہوں غشی کا مطلب سمجھتے ہیں کہ جیسے بے ہوشی آتی ہے یا جھانپ جس کو کہتے ہیں نید آنے سے پہلے جھٹکے لگتے ہیں جو صحابہ حجرہ رسول میں تھے انہیں جھانپ لگی یا اونگ آئی غشی تاری ہوئی تھوڑی دیر کے لئے اور جیسے ہی ان کی آنکھیں کھلی انہوں نے دیکھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل غسل دیا جا چکا تھا یہ تاریخ میں کئی نہیں ہیں کہ کس نے غسل دیا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم غسل دے کر کے آرام فرما تھے یہ منظر ہونے کے بعد صحابہ نے کہا آپس کا اختلاف ہی ختم ہو گیا دفن کہاں کریں دفن کے لئے صحابہ میں پھر باتیں آئی بعض نے کہا ان کو اپنے آبائی وطن لے کر کے جاتے ہیں مکہ مکرمہ اور وہ خانہ کعبہ ہے وہاں پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا جائے گا تو بعض صحابہ نے کہا نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس لے جاتے ہیں بیت المقدس مسجد اقصہ اس لئے کہ کسرت سے نبیوں کی قبریں وہیں پر ہیں ایک روایت کے مطابق تقریباً تیس ہزار انبیاء اکرام بیت المقدس کے اردگرد دفن ہیں کہا انبیاء اکرام آپس میں بھائی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بھائیوں کے ہاں دفن کرنے کے لئے حملے چلیں گے دو جماعتیں ہوگی تیسری جماعت صحابہ کی ایک یہ ہے جنہوں نے حدیث رسول ذکر کیا وہ ان کے رائے تھی ان کے مشورت ہے لیکن ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی کہا میں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے ہر نبی وہاں دفن ہوتا ہے جہاں اس کی روح قبض کی جاتی معاملہ ہی ختم گئی اختلاف ہی ختم ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کو اسی زمین پر دفن کیا جاتا ہے جس زمین میں ان کی روح قبض ہوئی آخری وقت وہ کہاں لیتے تھے تو سب کا اتفاق ہو گیا وہ حجرہ آئیشہ صدیقہ میں لیتے ہوئے تھے یہ آخری دن تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جس حجرے میں آپ آرام فرماتے وہ سیدہ آئیشہ صدیقہ کا حجرہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری بیویوں کے لیے ایک ایک حجرہ بنایا تھا ایک ایک کمرہ آخر زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آئیشہ کے حجرے میں لیتا کرتے تھے حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہا سے آپ کو کافی انسیت تھی محبت تھی اور ساری ازواج متحرات نے اپنی باری ان کے لیے قربان بھی کر دی تھی حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوشی محسوس کرتے تھے تو آخری وقت آپ کہاں لیتے تھے حجرے آئیشہ میں تو یہاں آپ کی روح قبض ہوئی تو صحابہ نے یہ تیہ کیا کہ اسی حجرے میں آپ کا مدفن ہوگا تدفین یہی ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور وہی بنائی گئی اب یہاں پر تدفین کے بعد آپ کو معلوم ہے یہ حجرہ یوں ہی نہیں کہ اتفاق سے ایسی ہی جگہ کھوڑ دی گئی اور دفن کیا گیا بلکہ یہ تو عزل سے لکھا ہوا ہے عزل سے لکھا ہوا ہے علماء اور محدیسین نے فرمایا جو ٹکڑا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جس میں ناس سے لگا ہوا ہے زمین کا جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اتھر بنی ہے اس کے متعلق فرمایا گیا وہ زمین کا اتنا حصہ عرش آزم سے بھی افضل ہے عرش آزم سے بھی افضل ہے عالی حضرت رضا تعالیٰ نے اپنے ایک شعر میں یوں فرمایا ہے کہ خم ہو گئی پشت فلق اس تانے زمین سے یعنی آسمان اپنی بلندی کے بار بار دعوے کرتے رہتا ہے آسمان میں بلند ہوں مجھ میں چاند ہے مجھ میں ستارے ہیں مجھ میں سورج ہے تو وہ زمین کو تانے دیتے رہتا تھا آسمان بار بار تانے دیتا تھا تو نیچے ہے میں اوپر ہوں تو نیچے ہے میں اوپر ہوں عالی حضرت رضا تعالیٰ نے اس کو ایک شعر میں لکھ دیا ہے خم ہو گئی پشت فلق اس تانے زمین سے آسمان کی پشت مطلب پیٹ ٹیڑی ہو گئی ایک ہی بار زمین نے تانہ دے دیا خم ہو گئی پشت فلق اس تانے زمین سے سن ہمارا مرد ہم پر وہ سرورِ آلہ ہے یہ رتبہ ہے ہمارا یعنی تیرے پاس چاند سورج سارے ستارے ہوں گے لیکن میرے پاس جو دولت ہے وہ کسی کے پاس نہیں وہ رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس ہے میرے عزیزوں میں یہاں تک کے معاملہ کیوں ارز کر رہا ہوں مجھے لمبی تاریخ ارز کرنی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اب جو معاملات آئے وہ یہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تخت کو اس مسلح کو اب کون سنبھالے گا مسلح سے مرال صرف مسجد میں نماز پڑھانا نہیں ہے بلکہ پوری امت کی امامت کرنی ہے ان کی دیکھ بھال بھی کرنی ہے ان کے بچوں کو بھی ان کی عورتوں کو بھی رعایہ کو بھی وزیر و سپائیوں کو بھی جنگوں کے معاملات بھی تجارت کے معاملات بھی غرضے کے ہر معاملے میں امامت کرنی ہے تو ظاہر سی بات ہے کون ہے جو اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سجادے کو سنبھالے گا اب اسی اصنا میں میٹنگیں ہوئیں صحابہ اکرام ردوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی میں بہت ڈیپ میں آپ کو نہیں لے جانا چاہتا اس لیے کہ مسلمان کو اتنے ڈیپ میں جانے کی ضرورت ہی نہیں کیونکہ شیطان ورغلاتا ہے کیا کیا ہوا تھا یہ باتیں شیعہ بہت بیان کرتے ہیں بنی ساعدہ مدینہ میں ایک کٹا تھا جہاں پر ایک میٹنگ جمع ہوئی جس میں سب سے پہلے میٹنگ جمعنے والے حضرت عمر فاروق تھے رضی اللہ تعالیٰ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو جمع کر لیا اب انصار اور مہاجرین دو صحابہ صحابہ کی جمعاتیں ہیں نا جو مدینہ والے تھے وہ انصار ہیں جو ہجرت کر کے آئے تھے وہ مہاجرین ہیں تو مہاجرین صحابہ اس میں سے سب جمع ہوئے اکثر جو ہجرت کر کے آئے تھے اور ادھر انصار صحابہ کی الگ میٹنگ ہو رہی تھی حضرت سعید ابن عبی عبادر اللہ تعالیٰ عنہ اور اس میں حضرت سعید جو ہے وہ لیڈنگ کر رہے تھے انصار صحابہ کی میٹنگ میں یہ بات ہو رہی تھی کہ مدینہ تیبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو لہٰذا آپ کا مسلح آپ کی خلافت انصار میں سے کوئی سنبھال لے لیکن میرے عزیزوں ان انصار کی محبت پہ بھی قربان جائے جگہ ان کی ہے مدینہ ان کا ہے مسجد نبوی ان کی زمین پر بنی ہے سارے مہاجرین کو انہوں نے ہی پناہ دی ہے اب ظاہر سی بات ہے ان کا حق تھا وہ بول سکتے تھے کہ آگے خلافت انصار میں سے ہوئی ہونی چاہی حضرت عمر فاروق رلہ تعالیٰ جانتے تھے قریش کا دماغ کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے وہ قریش ہے ان کی ذہنیت کیا ہے ان کا دماغ کیا ہے وہ اچھی طرح جانتے تھے سب انصار صحابہ کو انہوں نے جمع کیا اور کہا آپ کی فضیلت کے ہم قائل ہیں لیکن ایک بات یاد رکھ لیں اگر خلافت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو چھوڑ کر دوسرے خاندان میں چلی جائے تو پھر معاملات درہم برہم ہو سکتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہلِ بیعت ہیں جو خاندان والے ہیں کہیں ان کی ناراضگی کا بھی سبب نہ بنے انصار نے جیسی ہی یہ سنا ساری خلافت سے وہ دستبردار ہو گئے کہا ہم اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے جو رسول اللہ کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے اب اس بات پر اتفاق ہوا تو پوچھا گیا حضور کے خاندان والے قریش کون کون ہیں سب آئے سب لوگوں نے جمع ہو کر کے الگ الگ نام لینے ہی تھے ابھی کسی نے نام لیا نہیں تھا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں اے لوگوں تمہیں معلوم ہے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تھا تو سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں چند لوگوں کے نام ہیں ان میں سے پہلا ایک نام سیدنا ابو بکر صدیق کا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا لیکن سب نے مجھ سے کچھ نہ کچھ سوال کیا آپ آخری رسول ہیں کیا علامت ہے آپ سچے نبی ہیں کیا دلیل ہے لیکن ایک بندہ ایسا ہے جس نے بغیر دلیل پوچھے ایمان لائے وہ ابو بکر ہے وہ ابو بکر صدیق رضا اتعلان ہوئے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی نہیں پوچھا آپ آخری رسول ہیں کیا ہے آپ کے پاس علامت بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صرف ان سے کہا میں اللہ کا نبی ہوں انہوں نے کہا آمننا وصدقنا یا رسول اللہ ہم ایمان لائے اور آپ کی تصدیق کرتے ہیں اے اللہ کے رسول حضرت عمر نے ان کی فضیلت میں خطبہ دیا تمہیں معلوم ہے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر رہے تھے تو اپنے ساتھ کس کو لیا تھا ابو بکر صدیق اللہ تعالیٰ نو کو لیا تھا تمہیں معلوم ہے اپنی زندگی میں جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم علالت پر بستر پر تھے اس وقت اپنے مسلے پر کس کو بڑھایا تھا ابو بکر صدیق کو بڑھایا تھا حضرت عمر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو ہمارے نمازوں کا امام پسند کیا ہے ہم اپنے دنیاوی معاملات میں اس کو کیوں نہ امام تسلیم کریں سب سے پہلے میں صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں حضرت عمر کی بات دیکھ کر سارے صحابہ نظام شروع ہوا یہ خلافت شروع ہوئی سب سے پہلے خلافت کو بھی بادشاہی نظام پر قائم نہیں کیا گیا یہ سعودی نظام نہیں ہے باپ مرے گا تو بیٹا حکومت کرے گا رشتہ داروں کا نظام نہیں ہے بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سیلیکشن کو امت کے اوپر چھوڑ دیا تھا ورنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں بتا کر کے جاتے میرے بعد فلان کو ہونا چاہیے یہ معاملات میرے آقا نے کبھی بھی کسی کو نہیں بتائے آج شیعہ کہتے ہیں رافظی کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں حضرت علی کو ہی خلیفہ بنایا تھا باقی سارے خلیفہوں نے ان کی خلافت کو غصب کر لیا چھین لیا تھا ان کو خلافت نہیں دی یہ پروپیگنڈا پھیلاتی کہیں سے بھی ایک دلیل نہیں ملے گی اچھا آپ حضرت علی کو کمزور سمجھتے ہیں وہ حیدر کرار ہے وہ اسد اللہ ہے جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے شیعروں میں سے ایک شیعر ہے اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہوتا تو کیا وہ اپنا حق چھوڑ کر کسی کو دے دیتے تھے وہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الكریم حق کے لئے جب کھڑے ہوتے تو پھر سامنے کسی کو نہیں دیکھتے تھے کسی کو نہیں دیکھتے انہیں بھی معلوم تھا کہ خلافت کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے اوپر چھوڑا ہے امت کا سب کا اتفاق ہوا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات پر تو سبوں نے بیعت کی حضرت علی کرم اللہ وجہ الكریم نے بھی بیعت فرمائی اگرچہ تھوڑی تاخیر کے بعد لیکن آپ نے بھی بیعت فرمائی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جس کو جو جو کام دیئے سبوں نے خوشی خوشی کاموں کو انجام بھی دیا یہ دور نہائیتی سنہدارہ دور تھا بہت ہی عظیم دور تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی سنتیں ہیں جتنے طریقے تھے ان سب کو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی خلافت میں استعمال فرمائی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کا حال تو یہ تھا خلافت کو سنبھالنے کے بعد جانتے ہیں کپڑوں کی ایک تھیلی اٹھا کر کہ بازار میں جانے لگے حضرت عمر نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں کہاں کپڑے بیچ کر کے گھر تو چلا نہ ہے کام کاج کیل ہی کہ میں کچھ کپڑوں کی تھیجارت کروں اور اپنا گھر بھی سنبھالوں خلافت پر قائم ہونے کے بعد میرے عزیزو اس وقت تک اسلام کافی دور تک پھیل چکا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خلیفت المسلمین منتخب ہو گئے گلی کے نکڑ کے کارپوریٹر نہیں وہ خلیفت المسلمین ہیں باوجود اس کے تھیلہ اٹھا کر کپڑے بیچنے کیلئے جا رہے ہیں تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں روک لیا سارے صحابہ کو جمع کر کے پھر اتفاق ہوا اس بات پر کہ بیت المال سے خلیفہ کا وظیفہ مقرر کیا جائے ورنہ پھر خلیفہ بھی اگر دن بھر بازار میں کام کرے تو خلافت کے معاملات کون دیکھے گا تو سب نے سب سے پہلے بیت المال سے وظیفہ مقرر کی ہر مہینے کا وہ کتنا تھا وہ کتنا تھا وہ چند درہم میں تھا یہاں تک کہ بیت المال سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی ایک اونٹ نہیں ملی تھی ایک پیالہ ملا تھا ایک چادر ملی تھی تین چیزیں ملی تھی اور وظیفہ جو مقرر ہوا تھا وہ اتنا تھا کہ آپ کے گھر میں چند روٹیاں بن جاتی تھی بس اس کے علاوہ زیادہ آپ نے نہیں طلب دیا ایک دن آپ کی اہلیہ محترمہ نے آپ سے کہا بھی تھا کہ خلافت کے معاملات میں سر سوک جاتا ہے کبھی کچھ تھنڈی میٹھی غزہ بھی کھا لیں آپ نے کیا کہا اپنی اہلیہ سے کہا میرے پاس اتنے پیسے کہا ہیں کہ میں شہد خرید سکوں گھی خرید سکوں گھی اور شہد خریدنے کے پیسے نہیں خلیفت المسلمین کے پاس ان کی اہلیہ نے کہا میرے پاس جمع کی ہوئے تھوڑے پیسے ہیں وہ لے جائیے آپ شہد اور گھی خرید کر کے لائیے کہا تمہارے پاس کہاں سے آئے کہا جو آپ مہینے میں دیتے ہیں گھر کے خرچ کے لیے اس میں سے تھوڑا تھوڑا بچا کر کے مہینے رکھا ہے عورتیں تھوڑا تھوڑا بچاتی رہتی ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضا تعالیٰ نے فرمایا لا اس میں وہ لا کر کے دیں ایک پوری کافی اس میں درہم جمع ہوئے تھے ہر مہینے شاید تھوڑا 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 وہ جمعاتی ہوئی حضرت ابوبکر صدیق رضا تعالیٰ نے وہ سارے درہم لے جا کر کے بہت المال میں جمع کر دی اور بہت المال میں صحابہ سے کہا آج سے میرا وظیفہ اتنا کم کر دو اس لیے کہ یہ میری ضرورت سے زیادہ آ رہا ہے گھر میں میرے بچ رہا ہے اس کا مطلب ضرورت سے زیادہ آ رہا ہے یہ کم کر دیا جائے ماں عائشہ صدیق رضا تعالیٰ نے فرماتی ہیں جب حضرت ابوبکر صدیق کی وفات کا وقت قریب آیا تو حضرت عائشہ کو انہوں نے قریب بھلایا کہا اے عائشہ مجھے لگتا ہے کہ میں گھڑی دو گھڑی کا مہمان ہوں میرے پاس ایک اونٹنی ہے ایک چادر ہے جسے میں اڑ کے سوتا ہوں اور وہ برطن جس میں ہم کھانا کھاتے ہیں یہ تینوں بیت المال کے ہیں یہ ہمارے گھر کے لئے اس وقت تک جائز ہیں جب تک میں خلیفہ ہوں جہاں میری روح قبض ہو فوراں یہ تینوں چیزیں بیت المال میں جمع کر دی حضرت عائشہ رضاہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں جس دن حضرت عبو بکر صدیق کا وصال ہوا اس کی شام ہونے سے پہلے یہ تینوں سامان بیت المال میں جمع ہو چکے تھے حضرت عمر فاروق رضاہ تعالیٰ نہوں نے اس دن ایک جملہ کہا تھا کہا تھا اے عبو بکر آپ نے اپنے بعد آنے والوں کو تو تھکا دیا ہے آپ کے برابر کون ہو پائے اتنے سخت طریقے سے آپ خلافت کو لے کر کے چلے کہ اس پر چلنا اب ہر قص و ناقص کا کام نہیں وہ صدیق اکبر رضاہ تعالیٰ نہوں کا دور تھا جس میں آپ کے لئے کتنے چیلنجز تھے معلوم ہیں حضرت عبو بکر صدیق رضاہ تعالیٰ نہوں کے لئے جو سب سے بڑے چیلنج تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے چند دن پہلے ایک لشکر کو ملک شام بیج رہے تھے ایک لشکر جس کا سپہ سالار حضرت عسامہ بن زید کو بنایا گیا تھا جن کے عمر صرف اٹھارہ سال کی تھی اس لشکر میں تقریباً دس ہزار صحابہ تھے جو جا رہے تھے روم کے لئے یا ملک شام کے لئے وہ نکل رہے تھے وہ مدینے سے تھوڑا باہر نکلے تھے کہ حضور کی وفات کی خبر آ گئی وہ لشکر واپس آیا مدینے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین بھی ہو گئی حضرت عبو بکر خلیفہ بن گئے دوسرا چیلنج آپ کے پاس یہ آیا کہ کچھ لوگ زکاة دینے سے انکار کر گئے کہا اب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد زکاة نہیں دیں گے مانعین زکاة کہتے ہیں وہ لوگ اسلام کے ایک بنیاد کو چھوڑ رہے تھے کہا حضور جب تک تھے ہم اپنے مالوں کی زکاة نکالتے تھے اب نبی نہیں ہیں تو اب زکاة نہیں دیں گے یعنی وہ اسلام سے برگشتہ ہو گئے چھوڑ دیں گے کچھ کافر ہو گئے ہیں ان کا یہ فتنہ بھی اٹھ گیا تھا مدینے کے آس پاس کے کچھ لوگ ایک چیلنج یہ تھا تیسرا ایک چیلنج تھا مسیلمہ قذاب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہی فوراً اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کرتی ہے اس نے کہا میں نبی ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس نے ایک اچھی خاصی فوج بھی جمع کر لی پیسہ تھا اس کے پاس مال تھا اب دیکھیں تین تین معاملات ایسے وقت میں ایک طرف زکاة کے انکار کرنے والوں کا فتنہ بھی ہے ان سے بھی مقابلہ کرنا ہے حضرت ابو بکر صدیق کو اگر یہ چھوڑ دیا جائے تو یہ سراخ بعد میں جو ہے نہر بن جائے گی ایک طرف مسیلمہ قذاب جو جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اس سے بھی مقابلہ کرنا ہے اور صحابہ اکرام ظاہر سے بات ہے دونوں اگر جنگ چھڑتی ہے تو دونوں جگہ فوج کی ضرورت ہے اس اسنا میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو اسامہ بن زید کو کہتے ہیں جس لشکر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں روم یا شام بھیجا تھا اس لشکر کو لے کر جاؤ اس لشکر کو لے کر جاؤ اس میں دس ہزار صحابہ جا رہے ہیں اس وقت حضرت عمر فاروق نے کہا اے امیر المومین خلیفت المسلمین ایک طرف زکاة کے منکرین سر اٹھائے ہوئے ہیں ایک طرف مسیلمہ قذاب تجال نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا ہے ایسے وقت میں آپ اسامہ بن زید کو دس ہزار کا لشکر دے کر اس جگہ بھیج رہے ہیں اس جنگ کو کینسل کر دیں ابھی اس کو رکوا دیں یہاں صحابہ کی ضرورت پڑے گی حضرت ابو بکر کی بات دیکھیں کہتے ہیں اے عمر تمہاری بات صحیح ہے لیکن میں اس لشکر کو نہیں لوٹا سکتا جس کو رسول اللہ نے روانہ کیا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری لمحات میں جو لشکر بھیجے تھے وہ اسامہ بن زید کا لشکر تھا یہ اور بات ہے کہ حضور کی وفات کی خبر سن کر کہ وہ مجینے آئے ہیں لیکن اس لشکر کو روکا نہیں جائے گا اگرچہ زکاة کے منکرین اور مسیلمہ قذاب سے لڑنے میں ہمارے جسموں کے چھتڑے بھی اڑ جائیں میں اس لشکر کو نہیں روکوں گا اسامہ بن زید اللہ تعالیٰ نو کو بٹھایا اور بھیج دیا وہ صحابہ جو اس لشکر میں تھے سب کو بھیجا کہ یہ میرے نبی کے آخری خواہش تھی آخری زمانے میں میرے آقا نے روانہ کیا تھا حضرت اسامہ بن زید کو جانتے ہیں کس طرح روانہ کر رہے ہیں جس عمر میں صدیق اکبر تھے وہ ساٹھ سال کی تھی اٹھارہ سال کے جوان اسامہ بن زید سپہ سالار مکرر ہوئے ہیں ان کو گھوڑے پر بٹھایا اور ان کے گھوڑے کی ناتی رسی پکڑ کر چلنے لگے خلیفت المسلوین ہے سپہ سالار کو گھوڑے پر بٹھا کر رسی پکڑ کر چلنے لگے وہ اتر کر کے آگے نیچے اچھل کر کے نیچے آئے کہا غضب ہو گیا آپ نیچے چل رہے ہیں اور میں گھوڑے کی پیٹ پر بیٹھوں صدیق اکبر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسامہ جلدی سے بیٹھ جاؤ یہ نہ دیکھو کہ میں نیچے چل رہا ہوں بس یہ دیکھو کہ اس پیٹ پر تمہیں بٹھایا رسول اللہ اس کھوڑے کی پشت پر تمہیں اللہ کے نبی نے بٹھایا ہے اس کے بعد کوئی اور ہوئی نہیں سکتا تمہیں اس پشت سے نیچے ہتار سکے یہ صدیق اکبر کا جذبہ تھا کہا اے امیر المومین آپ چھوڑ دیں آپ رخصت کر دیں مدینہ سے باہر تک آنے کی آپ کو ضرورت نہیں یہ لشکر روانہ ہو جائے گا آپ یہاں سے خدا حافظ کہہ دیں لیکن عزت ابو بکر صدیق رضا تعالیٰ نوں رسی پکڑ کر چلنے لے کے کہا اسامہ بن زہد خلافت کی ذمہ داری میرے اوپر آ گئی میں معاملات سنبھالنے میں لگ گیا خواہش تو میری بھی تھی کہ میں تمہارے ساتھ لشکر میں جاتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس لشکر کو روانہ کیا اس میں میں بھی شامل ہوتا لیکن میں جا نہیں سکتا خلافت کے معاملات کو لے کر صرف رسی پکڑ کر کے اس لیے چل رہا ہوں کہ کل بروز قیامت جب اس لشکر کے نام پکارے جائیں تو سپہ سالار کی گھوڑے کی رسی پکڑنے والے میں میرا بھی نام آ جائے اتنی نسبت کے لئے وہ گھوڑے کی رسی پکڑ کر کے جا رہے تھے اے میرے عزیزوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے جانساری کا جو جذبہ تھا وہ صدیق افبر اللہ تعالیٰ نوں کہ جس میں اقدس میں بدرد آتم موجود تھا آپ کی خلافت کے پورے معاملات میں بیان نہیں کر سکوں گا اس لیے کہ آج میں نے چاروں خلفہ کو ذکر کیا ہے ظاہر سی بات ہے آپ جانتے ہیں وقت بہت تیزی سے گزرتا ہے اور ہم اس سے پہلے ایک ایک خلیفہ کی زندگی پر ایک ایک دن پورا بیان کرتے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضا تعالیٰ نوں کے روشن فتوحات میں سے یہ ہے عسامہ بن زید کو بھیجا یہ بھی فتح پا کر کے واپس لوٹے اور بہت سارا مالے غنیمت لے کر کے آئے اور ایک فوج مسائلما قذاب سے لڑنے کے لئے بھیجی مسائلما قذاب کو بھی قتل کر کے وہ صحابہ آئے جھوٹے نبی کو ایک فوج مانعین زکاة کے پیچھے بھیجی ان کا بھی خاتمہ کر کے وہ مجینے آئے صرف ایک سال کے اندر صدیق اکبر رضا تعالیٰ نوں نے ساری شورشوں کو سارے فتنوں کو سب ختم کر دیا تھا اس وقت صدیق اکبر کے جذبے کو دیکھنے کا مقام تھا اس لئے کہ ایمان اتنا مضبوط تھا حضرت ابو بکر کا وہ اللہ کی ذات پر ایسا توقل کرتے تھے خود بیان کرتے ہیں میں پہلے کبھی کبھا ڈرتا تھا ایک مرتبہ کی بات ہے جب غار سور میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے کے لئے اندر آئے حضور صدیق اکبر نے اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر کے اس غار کو اندر سے بند کر دیا تھا کہ کوئی کیڑا مکوڑا اندر آ کر کہ میرے آقا کو گزن نہ پہنچا سکے لیکن ایک سانپ آپ کو ڈس کر کے اندر آ گیا آپ کی ایڑی جہاں لگی تھی ایک سراخ پر اس کو ڈس کر کے اندر آیا صدیق اکبر واللہ تعالیٰ نو اسبور واقعے کے گواہ ہیں آپ خود بیان فرمائے ہیں وہ سانپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لئے آیا تھا وہ دیکھا حضور کو ڈسنے کے لئے نہیں وہ دیکھ کر کے واپس چلا گیا اور صدیق اکبر واللہ تعالیٰ نو کے قدم پاک پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب پاک لگایا شفایہ بھی ملی حضرت ابوبکر فرماتے ہیں مجھے زندگی پر احساسی نہیں تھا کہ اس پیر میں سانپ نے کاتا تھا کہ اس پیر میں کاتا تھا لیکن خوف کس بات کا تھا مکہ کے کفار ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس غار تک بھی آگئے تھے ان کے پیر ہمیں اندر سے نظر آنے لگ گئے میں نے کہا یا رسول اللہ اب کیا ہوگا مشرقین مکہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار کے موں تک آگئے تھے وہ تین ہزار فٹ اونچا تقریبا پانچ ہزار فٹ اونچا پہاڑ ہے کفار مکہ قدموں کے نشانہ دیکھے ہوں گے یا جس طرح سے بھی پہنچ گئے حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں دل کی دھڑکنیں بڑھ گئی تھی میں نے صرف اتنا کہا اب کیا ہوگا یا رسول اللہ اللہ رب العزت نے اس واقعے کو سورة توبہ میں ذکر فرمایا اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِينَ قَفْرُ ثَانِيَتْ نَيْنِ اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنِ اِنَّ اللَّهَ مَعَنَا یاد کرو اس دن کو جب دو میں سے ایک نے کہا غار میں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا تو دوسرے صاحب نے کہا کس نے اللہ کے رسول نے حضرت ابو بکر صدیق کے سینے پر ہاتھ رکھا صرف ایک جملہ فرمایا لا تَحْزَنِ اِنَّ اللَّهَ مَعَنَا خَبْرَامَتْ ابو بکر اللہ ہمارے ساتھ ہے اس جملے کی معنویت اور اس کی تقویت اور اس کی حضمت اتنی بڑی ہے میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان اس ایک جملے سے آسان ہی سے زندگی گزار سکتا ہے جب کبھی آفت آئے اتنا کہہ دینا کروڑوں ان کے ساتھ ہوں گے لیکن مولا میرے ساتھ ہے لا تَحْزَنِ اِنَّ اللَّهَ مَعَنَا آج بہت سارے لوگ ہم سے یہ کہتے ہیں حکومت ہمارے پاس نہیں طاقت ہمارے پاس نہیں اقتدار ہمارے پاس نہیں بہت ساری طاقتیں دوسروں کے پاس ہیں ان کے پاس دجالی نظام ہے میڈیا ان کے پاس ہے اخبار ان کے پاس ہیں قوت ان کے پاس ہے سیاست ان کے پاس ہے سارے گرو گھنٹال ان کے پاس ہیں لوگ کہتے ہیں ہمارا کیا ہوگا میں صرف یہی کہتا ہوں ساری دنیا ان کے ساتھ ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے لا مولا لکم ہم سب یہی کہیں گے جو جنگ احد میں حضرت عمر نے پکارا تھا احد کے میدان میں کافروں نے یہ کہا تھا اعلو حبل اعلو ازا اعلو منات یعنی منات ان کے بت کا نام ہے حبل ان کے بت کا نام ہے ازا ان کے بت کا نام ہے وہ نعرے لگا رہے تھے جائے ہو فلانکی جائے ہو فلانکی جائے ہو فلانکی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا کہا عمر ان کا جواب دو عمر ان کا جواب دو حضرت عمر نے صرف اتنا ایک غار سے پکارا تھا وہ کفار خوشیاں منا رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی بارے میں افوا پھیلا چکے تھے وہ حد میں حضور کو وہ قتل کر دیا گیا ہے شہید کر دیا گیا ہے کیونکہ آواز کہیں سے نہیں آ رہی تھی اب بہت ہو گیا تھا جب وہ بہت ناچنے لگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا جواب دو وہ سب کہہ رہے تھے محمد جا چکے ان کے ساتھی ابو بکر عمر جا چکے حضرت عمر نے احد پہار سے آواز دی اے کفار اب بھی عمر زندہ ہے ابو بکر زندہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھو ساری دنیا کے تمہارے ساتھ ہوں گے اللہ ہمارا مددگار ہے تمہارا کوئی مددگار نہیں حسبن اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النسی اے مسلمانوں صرف اتنی بات یاد رکھنا اللہ ہمارے لئے کافی ہے کیا ہی بہترین وکیل ہے اور کیا ہی بہترین مددگار ہے حضرت عبو بکر صدیق فرماتے ہیں جب یہ جملہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر نہ گھبرا اللہ ہمارے ساتھ ہے صدیق اکبر برماتے ہیں پھر اس کے بعد زندگی میں میں نے کبھی کسی بڑی طاقت سے خوف نہیں کھایا حضرت عبو بکر کا ہی وہ معاملہ ہے یہودیوں کے ایک پچاس ہزار کے مجمع میں پچاس ہزار کا مجمع ہے سٹیج پر کھڑے ہو کر کہ ایک یہودی عالم کہہ رہا تھا مسلمانوں کا خدا گریب ہے اور مسلمانوں سے وہ کرزہ مانگتا ہے قرآن کی ایک آیت کا وہ مزاق اڑا رہا تھا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا مندل لذی یقرض اللہ قردن حسنا کون ہے جو اللہ کو کرز حسن دے گا یا کرز حسن سے مراد تم نیکیاں اللہ کو کرز میں دو اللہ جنت تمہیں بدلے میں دے گا لیکن وہ یہودی مزاق اڑا رہا تھا مسلمانوں کا خدا تو دیکھو غریب ہے مسلمانوں سے کرزہ مانگ رہا صدیق اکبر سے برداشت نہیں ہوا مجمع میں تھے ممبر پر کھڑے ہو گئے گئے سٹیج پر اس کا دامن پکڑا اور دو تھپڑ رسید کر دی مجمع ان کا ہے پبلک ان کی ہے مار توڑ ہو سکتی تھی لیکن اس وقت بھی صدیق اکبر کا ایمان تھا پچاس ہزار ان کے ساتھ ہے مگر قوت پروردگار میرے ساتھ یہ توقل کا عالی مقام تھا اس وقت صدیق اکبر اللہ تعالیٰ انہوں کو ان لوگوں نے پکڑ لیا اور کہا اس کو یہاں نہیں ماریں گے اس کے نبی کے پاس لے جائیں گے اور وہاں آئے حضرت ابو بکر کے بارے میں ان سبوں نے کہا ابو بکر کیسا بندہ ہے تمہارا یہ ہمارے عالم کے ساتھ بتمیزی کیا ہے پورے مجمع میں آ کر کے ہمارا عالم خدا کی شان بیان کر رہا تھا مسلمانوں کی اچھائیاں بیان کر رہا تھا ہمارا عالم کہہ رہا تھا اللہ غنی ہے اور مسلمان فقیر ہیں اور اتنی بات پر ابو بکر نے تماشا مار گیا جھوٹ کہا انہوں نے بدل دیا پچاس ہزار کا مجمع جو کرتا تھا وہی کام آج کا میڈیا بھی کرتا ہے وہی کام کرتے ہیں پورے کے پورے بدل دیں حقیقت کیا اس کو بدل دو کیونکہ گواہ ان کے مقدمہ ان کا جج بھی ان کا کوٹ بھی ان کی سب ان کا ہے لیکن یاد رکھنا مسلمانوں سارے گواہ ان کے ہوں جج ان کا بکا ہوا کیوں نہ ہو لیکن اللہ ہمارے ساتھ ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے صدیق اکبر خوف نہیں کھائے معاملہ یہاں تک پہنچا کوٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آگئے سبوں نے کہا صدیق نے ابو بکر نے تماشا لگایا حق بات پر حضرت ابو بکر سے حضور نے پوچھا اتنی بات پر تم نے مارا حضرت ابو بکر نے کہا نا یہ جھوٹ بول رہے ہیں یہ اللہ کی شان میں گستاخی کر رہے تھے اللہ کو فقیر کہہ رہے تھے مسلمانوں کو امیر کہہ رہے تھے کہہ رہا تھا یہ یہ ظالم کہ اللہ ان کا غریب ہے خرزہ مانگتا ہے اس لئے مجھے برداشت نہیں وہ مارا میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان لوگوں سے کیا ابو بکر صحیح کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا نہیں یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں گواہ ہمارے پاس یہودی عالم نے ایک گواہ سامنے کیا دو کیا تین کیا چار کیا دس گواہ لائے کیونکہ جھوٹے جھوٹی جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا کہ جھوٹ مت بولنا ابھی مرہوم راحت صاحب کا شاید یہ شاید جہاں تک ہے شیر و شاعری سے میرا زیادہ شغف نہیں ہے یہ اسی طرح کہ یہودی تھے جو یہ کہتے تھے جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا ہے جھوٹ مت بولنا وہ اسی طرح کا مجمع سب جمع ہوئے اور گواہی دے رہے ہیں صدیق اکبر کے خلاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم عدل و انصاف کے پیکر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر تمہارا بھی کوئی گواہ ہے تم جو بول رہے ہو اس کا بھی کوئی گواہ ہے آپ کا گردن جگ گئی کہا یا رسول اللہ اس مجمع میں میرے علاوہ کوئی دوسرا تھا نہیں تھے تو یہی سب یہ جھوٹ بول رہے ہیں میں کیا کروں عدالت ایویڈنس پر چلتی ہے نا ثبوت پر چلتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برمایا ابو بکر تیرا کوئی گواہ نہیں ان کے پاس اتنے گواہ ہیں ابھی یہ بات چل رہی تھی جبریل امین آیت لے کر کیا گئے وہی اترنے کے آثار آئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیت نازل ہوئی لقد سمی اللہ قول اللہ ایم اللہ فقیر و نحن اغنیا اے اللہ کے رسول اللہ گواہی دیتا ہے یہ سارے یہودی کہہ رہے تھے اللہ فقیر ہے اور مسلمان غنی ہیں صدیق اکبر نے جھوٹ نہیں کہا ان کی گواہی کے لئے اللہ کافی ہے اللہ کافی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت آئی کیا صدیق کی شان ہے تم اکیلے ہو مگر گواہی کے لئے رب تمہارے ساتھ اللہ تمہارے ساتھ مسلمانوں گھبرانا نہ خم خم نہ کرو اگر کسی موقع پر تنہا ہو گئے انتظار کرنا اگرچہ آج آئیتیں نہیں اترتیں لیکن مولا کا عذاب تو ضرور آئی سکتا بنا لو تم جو کچھ بھی کرنا ہے بنا لو مسلمانوں کے چہرے کھوٹ ڈالو مسلمانوں کی گردنیں اکھار دو مسلمانوں کی عزتوں کے ساتھ کھلوار کرو مسجدوں کو تہس نہس کرو تم کیا سمجھتے ہو زمین تمہارے باپ کی ہے یہ اللہ کی زمین ہے یہ اللہ کی زمین ہے ان الارض یورد وہا اللہ تعالیٰ اپنی زمین کا وارث جسے چاہتا بناتا ہے یہ اور بات ہے کہ ہم آج عمل کے کچھے ہو چکے ہیں ہم نے خود مسجدوں سے مو مول لیا تھا ہو سکتا ہے ہمارے مولا نے ہم سے مسجدیں لے کر ان کو دی ہوں مگر میں جانتا ہوں مسجد کی وہ سرزمین تحت اس سرہ سے لے کر عرش آزم تک مسجد بھی رہے گی اور رب زلجلال کی ہاں فیصلہ تو ہوگا تم اگرچہ عدالتوں کو خرید سکو تو خرید لو لیکن ایک دن وہ آئے گا جب آواز آئے گی لمن الملک اليوم آج کی بادشاہت کس کی ہے آج کی حکومت کس کی ہے پھر جواب بھی آئے گا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَانِ کہر کرنے والے ایک خدا کی آج حکومت ہے آؤ اللہ تعالیٰ اس دن آواز دے گا اَيْنَ الْجَبَابِرَا اَيْنَ الْمُتَكْبِرُونَ کہاں ہے وہ ظالم و جھابر کہاں ہے وہ گھمن ڈی لو آجاؤ اللہ کی بارگاہ میں ان کو کہا جائے گا ان کی حیثیت چونٹی کی بناو اور ان کو پورے اہل محشر اپنے پیروں سے رون کر کے بتائیں تاکہ تمہارے تخت کی کوئی حیثیت نہیں حقیقت میں اللہ رب العزت کی شریعت قیامت کے دن نافذ ہوگی ہم تو اس انتظار میں کٹ جائے گی زندگی اب بات مجھے صدیق اکبر کی ذات سے یہ کہنی ہے میں مسلمانوں کو توقل دینا چاہتا ہوں یقین دینا چاہتا ہوں گھبراؤں نہیں ساری چیزیں بھی چھن جائیں تو تمہارے ایمان کو کوئی چھن نہیں سکتا جب تک تم اپنے ہاتھوں سے اسے بیچ نہیں دیتے اللہ رب العزت تمہارا حامی ناصر مددگار ہے اس نے قرآن میں کئی جگہوں پر وعدہ فرمایا کان حقا علینا نصر المؤمنین اللہ فرماتا میں نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے مدد کروں گا تو مومنین کی مدد کروں گا مدد کروں گا تو مومنین کی مدد کروں گا میرے عزیزو آج بھی مدد ہی تو ہے مدد ہی تو ہے الحمدللہ انتعداد میں آپ کھرچے تھوڑے ہیں لیکن ہماری حیثیت ایسی ہے 32 دانتوں کے بیچ میں ایک زبان کبھی کسی دانت سے دبتی بھی نہیں ہے کٹتی بھی نہیں ہے اللہ بس ایسے ہی اس زبان کی حفاظت فرمائے صدیق اکبر رضا تعالیٰ عنہ کے ایمان کا معاملہ تو یہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ کسی کو بھی عزیز نہیں رکھتے حضور سب سے اول درجے پر حتیٰ کہ اپنی بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ رضا تعالیٰ عنہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بیٹے ہجرے میں بات تیزی سے ہو رہی تھی صدیق اکبر داخل ہو گئے اور ہاتھ تک اٹھا دیا حضرت عائشہ صدیقہ سے کہا خبردار تجھے معلوم ہے تم کس سے بات کر رہے ہیں شوہر ہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو روک لیا یہ ہمارا معاملہ ہے یہ ہمارا معاملہ ہے حضرت ابوبکر صدیق چلے آئے ہیں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ صدیق اکبر اللہ تعالیٰ کبھی کسی چیز کو پسند نہیں کرتے جو حضور کی رضا کے خلاف جب سیدہ عائشہ صدیقہ پر الزام لگایا تھا کچھ منافقین نے تحمد لگائی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا تم اپنے ماں باپ کے گھر میں رہو جب تک یہ معاملہ کلیر نہ ہو جائے ایک مہینے تک حضرت عائشہ حضرت ابوبکر کے گھر میں تھی وہ کہتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس نہیں آتے اتنے دنوں تک حضرت ابوبکر نے بھی میرے سے بات نہیں کیا یہ نہیں کہ بیٹی ہے بلکہ رسول اللہ کا جو نظام ہے وہ میرے گھر میں بیچے دے ایک بار صلی حدیبیہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا فرما دیا تھا چودہ سو صحابہ مکہ کے لئے نکلیں حضور کے ساتھ عمرہ کرنے کے لئے سنو عمرہ کرنے کے لئے نکلیں احرام پہن کر کے نکلیں لیکن مکہ کے کافروں نے بیچ راستے میں روک لیا کہا تم عمرہ نہیں جا سکتے نہیں جاؤ گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے بیچ راستے میں روک لیا پینتیس کلومیٹر مکہ باقی ہے سوچو ساڑھے چار سو کلومیٹر کا فاصلہ ہے مکہ مدینہ مدینہ سے جو چل کر کے صحابہ آئے ہوں تقریباً چار سو کلومیٹر چلے ہوں اور ان کو قریب مکہ کے آ کر کے کہہ دیا جائے آپ تم نہیں جا سکتے عمرہ نہیں کر سکتے ان کے حالت کیا ہونی چاہیے صحابہ جوش میں تکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں ہم ان کے پرخشیں اڑا جائیں بدر بھی ہو چکی تھی اہد بھی ہو چکی تھی خندق بھی ہو چکی تھی ساری جنگوں میں صحابہ نے اپنے جوہر دکھا بھی چکے تھے یہ چھے ہجری کا معاملہ ہے سن چھے ہجری میں حدیبیہ کا معاملہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے آپ نے فرمایا نہیں جنگ نہیں چاہتا نہیں اس لئے کہ ہم حالت احرام میں ہیں حالت احرام میں ہم جنگ نہیں چاہتے حضور نے صلح کی بات کر لی مکہ والوں سے وہ بظاہر دب کر کے صلح لگ رہی تھی تو اس میں حضرت عمر سب سے زیادہ بے قرار سب سے زیادہ بے قرار صحابہ سے وہ بار بار پوچھتے تھے کیا ہم اکبر نہیں ہم کو جنگ کی اجازت کیوں نہیں مل رہی ہے یہ مکہ والوں کو ہم برابر بتا دیں گے آج تو ہم چودہ سو کی تعداد میں ہیں بدر میں سو تو صرف تین سو تیرہ حضور کیوں نہیں اجازت دے رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا نہیں میں صلح نامہ لکھ رہا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر آئے حضور کے بازو پکڑ کر جوش میں پوچھنے لگے آقا کیا ہم حق پر نہیں ہیں بے قرار تھے یہ نافرمانی نہیں بے قراری آپ کی جو تھی وہ فرت جہاد بھی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے کوئی عمرہ سے روک سکتا ہے اس بات کی بے قراری حضرت عمر نے یہ سوچا کہ ابو بکر کو منع لوں ابو بکر مان گئے تو رسول اللہ کو بھی یہ منع لیں گے حضرت عبو بکر کے پاس آئے صدیق اکبر رضا تعالیٰ نوک انہوں نے زہر سے کہا اے ابو بکر آپ نہیں دیکھ رہے ہم چودہ سو کی تعداد میں ہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلاح لکھ رہے ہیں مکہ والوں کے ساتھ صلی اللہ وہ بھی ایسی صلی اللہ کہ ہماری اس میں عزت نہیں ہے مکہ والے ایسی صلی اللہ لکھا رہے تھے کہ جس میں ان کے ہی فائدے تھے مدینہ والوں کے فائدے نہیں تھے حضرت عمر بار بار کہہ رہے تھے اپنا ہوش سنبھال تو کس کے فیصلے پر بات کر رہا ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کہیں تو جنگ ہے صلح کہیں تو صلح ہے میرا ایمان ہے کہ رسول جو کرتے ہیں وہ اپنی طبیعت سے نہیں وہ وحیہ الہی سے کرتے حضرت عمر نے کہا اس دن مجھے احساس ہوا کہ ایمان کیا ہے رسول اللہ کی ہر بات کو منعن تسلیم کرنا یا صدیقہ پر سے سیکھو اس صلح کو حضرت عمر نے تسلیم کیا یہ صدیقہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی بات تھی میرے عزیزوں اگر انہی پر پوری بات ختم ہو جائے گی میرا وقت نکل جائے گا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً دو سال اور چند ماہ آپ نے خلافت کے امور کو سنبھالا اور آپ کی عمر مبارکہ ساٹھ سال سے تجاوز کر چکی تھی ترسر سال کے قریب آپ کی بھی عمر مبارکہ تھی تھنڈیوں کی وجہ سے آپ غسل فرمائے اور اسی میں بیمار ہوئے جماد الاخر کا مہینہ تھا جماد الاخر کی اٹھارہ تاریخ تھی جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چند صحابہ کو جمع کیا اور کیا وسیعت کی جانتے ہیں کہ یہ میرا آخری وقت ہے میں خلافت کو چھے صحابہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں جو عشرہ مبشرہ میں سے تھے حضرت عثمان تھے حضرت علی تھے حضرت عمر تھے حضرت طلحہ تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے یہ صحابہ سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے یہ صحابہ کے حوالے کر کے جاتے ہیں یہ آپس میں جس کو خلیفہ بنائیں اے مسلمانوں تم اس کو خلیفہ مان لینا دیکھیں خلافت کے معملہ کیسے چل رہا ہے وہ میں آپ کو ڈیٹیل میں لے جا رہا ہوں یہ اٹھارہ جماد الاخر کی تاریخ تھی جب حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھے آخری وسیعت یہ کرتے ہیں میرا انتقال ہو جائے مجھے غسل دیا جائے کفن دیا جائے تو دفن کرنے سے پہلے میرے جنازے کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے سامنے لاکر رکھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار اقدس کان تھا عائشہ صدیقہ کا حجرہ تھا اور دروازہ لگتا تھا وہ ایک کمرہ تھا دروازہ تھا حضرت عبو بکر کہتے ہیں وہ دروازے کے پاس جنازے کو لاکر رکھ دینا اور خبردار کہیں لے جا کر کے اٹھا کر دفن نہ کرنا بلکہ باہر کھڑے ہو کر کے اجازت ماننا اے اللہ کے رسول تمہارا رفیق تمہارا دوست آپ کے بغل میں دفن ہونے کی اجازت مانتا ہے اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دے تو مجھے حضور کے پہلو میں دفن کر دیں یہ ہو سکتا ہے میرے عزیزو اس بات کو شاید وہابی سن رہے ہوں گے تو تڑپ جانا چاہیے کہ صدیق اکبر نے یہ نہیں کہا صحابہ نے بھی یہ نہیں پوچھا اجازت قبر والے سے کسی اجازت وہ رسول پاک قبر میں ہے اور کہنے والا کوئی عام آدمی نہیں ابو بکر صدیق ہے خلیفت المسلمین ہے رضی اللہ عنہ صحابہ نے بھی کچھ بھی کہا نہیں ٹھیک ہے سب کو شاید عقیدہ وہی تھا جو آج بریلی کے امام نے ہمیں دیا ہے صحابہ کا عقیدہ وہی تھا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے ہیں اسی لئے انہوں نے نہیں کہا پوچھا نہیں وفات ہو گئی غسل کے بعد تجہیز تکفین کے بعد جنازہ لایا گیا اور ان کے مطابق صحابہ نے دروازے کے بار کھڑے ہو کر کہ پوچھا بھی اے اللہ کے رسول آپ کا رفیق آپ کا خلیل آپ کا یار غار آپ کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہے صحابہ کا عقیدہ دیکھو ملائزہ کرو اس وقت برماتے ہیں صحابہ باہر تھے اچانک دروازے کی چٹخنی کھلی دروازہ کھل گیا قبر اتھر سے آواز آئی ادخل الحبیب حبیب کو حبیب کے ساتھ داخل کرو عزیزانِ گرامی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آواز کو کون نہیں پہچانتا تھا صدیقِ اکبر اللہ تعالیٰ نے کو اجازت کے بعد دفن کیا گیا ہے حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں وہ آرام فرمائے ہیں صدیقِ اکبر کی کیا ذات ہے میرے عزیزو دنیا میں تھے تو رسول کے ساتھ رہے قبر میں ہے تو رسول کے ساتھ ہیں میرے آقا نے فرمایا قیامت کی سور پھونکنے کے بعد دنیا کی سرزمین سے سب سے پہلے اٹھنے والا میں ہوں گا دوسرے نمبر پر ابو بکر سے دیگ ہوں گے تیسرے حضرت عمر ہوں گے حضور خود فرماتے ہیں اے لوگو تمہیں معلوم ہیں محشر کے میدان میں میں کس طرح سے آؤں گا میرے آقا فرماتے ہیں میں اپنی قبر سے اٹھوں گا ابو بکر و عمر اٹھیں گے میں دونوں کے ہاتھوں پر دونوں کے کندوں پر وہ جلوہ کیسے ہوگا جب ایک وزیر اس طرف ہو دوسرا وزیر اس طرف ہو بادشاہ حکمت بیچ میں ہو وہ قیامت کے دن ہے اسی لیے میرے عزیزو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بادشاہت آج بھی ہے یا نہیں بادشاہ کس کو تسلیم کرتے ہو بادشاہ کس کو مانتے ہو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک معاقق نے بڑے اچھے انداز میں مجھ سے بات کہی تھی کہ دنیا کا نظام ہے کہ جب بادشاہ کرسی پہ ہوتا ہے تو وزیر اس کے پہلو میں ہوتے ہیں وزیر ادھر ہے ادھر کوئی وزیر بیٹھا ہے بادشاہ جب اٹھ کے چلا گیا تو وزیر بھی چلے جاتے ہیں وزیروں کی کرسیاں بھی خالی ہوتی ہیں بادشاہ جب تک بیٹھا ہے وزیر بھی بیٹھے ہوئے ہیں جب تک بادشاہ کرسی پر ہے وزیر بھی ہیں وزیروں کا غل بغل ہونا بھی اس بات کی علامت ہے کہ نظام سلطنت چل رہا ہے نظام سلطنت چل رہا ہے اے لوگو تم کس خام خیالی میں ہو کیوں کسی کی جے بھی جے پکارتے ہو کیوں کسی کو بادشاہ تسلیم کرتے ہو اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جب تھے تب وہ شاہ تھے وہ بادشاہ تھے اپنی قبر اتھر میں جب گئے تو ایک پہلو میں صدیقی افر لٹے ہیں اور آگے کے پہلو میں عمر فاروق لٹے ہیں یہ اس بات کی علامت ہے وزیر اب بھی اگل بگل ہیں اور بادشاہ اپنی کرسی یہ بادشاہت پر قائم ہے وہ زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے جب تک یہ قبروں کا منظر قائم رہے گا سمجھنا رسول اللہ کی بادشاہت قائم رہے گی آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا عالم میں رنگ بدلا صبح شبہ ولادت بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں شمعہ و لے کر آیا ہمارا نگی میرے عزیزو اس نبی کا دور ختم نہیں ہوا اس نبی کا دور اب بھی باقی ہے اس نبی کا دور اب بھی باقی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانسار صحابہ صدیق اکبر اللہ تعالیٰ کی وفات کے بعد جو صحابہ موجود تھے انہوں نے مشورے سے جو چھے صحابہ تھے مشورے سے بل اتفاق سیدنا عمر ابن خطاب اللہ تعالیٰ کی ہاتھ میں بیعت کر لی یہ جماد الاخر کا معینہ تھا تیرہویں ہجری تھی یہاں سے حضرت عمر فاروق نے نظامیں خلافت کو سنبھالا آپ کا دور اتنا سنے رہا ہے اتنا سنے رہا ہے وہ عمر جس کے عادہ پہ شہدہ سقر عز و شان عدالت پہ لکھوں سلا عزیزانِ گرامی اس عمر کی ہم بات کرنے چلے ہیں جس کے متعلق میرے نبی نے خود فرمایا جس راستے سے عمر چلتے ہیں شیطان اس راستے پہ نہیں آتا ہے جہاں تک عمر کی خوشبو جاتی ہے شیطان اس سے دور بھاگتا ہے لو کانا بعدی نبیاں لکانا عمر ابن خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہو سکتا تو عمر ابن خطاب ہوتے لیکن میں خاتم النبیین ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا اس لئے کہ عمر فاروق ردبہ تعالیٰ عنہ کی زبان پاک ایسے مشورے ہوتے تھے کئی مرتبہ کا معاملہ ایسا ہے لوگ الگ الگ مشورے دیتے حضرت عمر جو مشورہ دیتے تھے اسی کے مطابق قرآن کی آیت آ جاتی تھی الموافق رأیہی للوحی والکتاب آپ کا لقب دیا گیا پردے کے معاملات جو آئے عورتوں پر یہ حضرت عمر کے مشورے سے آئے ہیں ازان دینے کے جو الفاظ ہیں یہ حضرت عمر کے مشورے سے ہیں یہ تمام معاملات میں حضرت عمر نے خود مشورہ دیا تھا اور اللہ نے حکم بھی ویسی ہی نازل فرمایا اور حدیث میں یہ ملتا ہے کہ عمر کی زبان پر اللہ کے کلمے ہوتے ہیں اللہ رب العزت کی جو صداقت ہے جو حقانیت ہے واضح تو عمر فاروق کی زبان پر قائم ہوتی سیدنا عمر فاروق ردبہ تعالیٰ انہوں نے دس سال خلافت کے اس نظام کو سنبھال کتنے؟ دس سال لیکن آپ کا نظام ایسا تھا آج پوری دنیا میں لاکھوں عمر ہوں گے لیکن صرف اگر آپ عمر کہو گے تو ذہن پہلے عمر ابن خطاب کی طرح چاہے لاکھوں عمر آئے گئے اس کے بعد لیکن صرف اگر عمر کہو گے یا عمر فاروق کہو گے کسی کا ذہن دوسرے عمر کی طرف نہیں جاتا اسی رسول کے عمر کی طرف جاتا اپنے تو اپنے غیروں نے بھی ویسال تھی غیروں نے بھی ویسال تھی ہندوستان کی یہاں پر گاندی جی کو آپ کون نہیں جانتا نہیں جانو گے تو بھو وٹامین یم بھی نہیں رکھ سکتا گاندی جی نے خود اپنے تحریر میں لکھا ہے موجود ہے یہ بات مہنداز کرم چند گاندی کی بات کر رہا ہوں کہ میرے پاس ہمارے پرانے لوگوں کی تاریخ پیش کرنے کے لئے کوئی چیز نہیں ہے کیونکہ جن بھگوانوں کا تذکرہ آج کیا جاتا ہے گاندی جی نے کہا مجھے معلوم نہیں وہ حقیقت میں تھے بھی کہ نہیں تھے یہ میں دوسروں کی بات نہیں کر رہا ہوں اسی لئے تو گاندی جی کو رسیس والے نہیں مانتے ہاں صاف بات میں بتا رہا ہوں انہوں نے لکھا ہے کہ مجھے معلوم نہیں کہ ہمارے مذہب کی جو شخصیات ہیں وہ حقیقت میں تھی بھی کہ نہیں تھی لیکن ہندوستان کی پارلیمنٹ اب قائم ہوگی تو جو بھی سنبھالے گا میں اس کو دو نام دے سکتا ہوں کہ ان کی طرح سنبھالو ایک ابوبکر دوسرے عمر کر کہا کہ یہ دو نام خالی خیالی نہیں ہیں فیلڈ پر تھے اور کر کے دکھایا ہے گاندی جی پڑے لکھے آدمی تھے ہر ہسٹری کے وہ شوقیم بھی رہے جس کی وجہ سے تاریخ میں اس طرح کی دلچسپی تھی ان شخصیات کا حوالہ کیوں دیا کچھ لوگوں نے پوچھا بھی کہا کہ نظام خلافت نظام حکومت سنبھالنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کرسی پر بیٹھے اور کسی قلعہ کی فصیل پر چڑھ کر کے صرف چلا ہے یہ نظام حکومت سنبھالنے کا مطلب نہیں ہے نظام حکومت سنبھالنا اگر چاہتے ہو تمہیں اگر کرسی پر بٹھایا گیا ہے تو دوسری سب سے بڑی تمہاری ذمہ داری کیا ہوتی ہے وہ یہ دو خلیفہ کی زندگی میں دیکھوائے حضرت عمر کہتے ہیں میں ڈھونڈ کر کے غریبوں کی مدد کرنا چاہتا تھا جو بیکس ہے جو مجبور ہے مجھے مدینہ میں ایک بوڑی ایسی ملی جس کا کوئی نہیں تھا غریب بھی تھی لاچار تھی حضرت عمر کہتے ہیں میں نے سوچا اس بوڑی کی خدمت کروں گا اس کی گھر میں جا کر کے لیکن کسی کو پتا نہ چھلے حضرت عمر کہتے ہیں میں صبح جب گیا اس کے گھر پر اس کے گھر کا کچھرہ پورا صاف تھا برطن دھوئے ہوئے سے اس کا بستر جھاڑا ہوا لیکن وہ عورت اپنے بستر سے اٹھنے کے بھی قابل نہیں تھی بوڑی عورت تھی حضرت عمر کہتے ہیں دوسرے دن میں گیا پھر صاف سترا تھا یہ بوڑی عورت کیسے کام کر جاتی ہے اپنے گھر کے تیسرے دن وہ کہتے ہیں میں فجر کی نماز سے پہلے چھپ کر دیکھنا چاہتا تھا یہ عورت اپنے ہاتھوں سے کیسے گھر کی سپائی کرتی لیکن وہ کہتے ہیں میں چونک گیا دروازے پر ایک کوئی شخص آیا کمبل اڑے ہوئے جلدی جلدی جھاڑو جھاڑ رہا ہے برطن مانچ رہا ہے بستر سلیکے سے لگا رہا ہے ازان ہوئی اور فوراں باہر نکلا حضرت عمر کہتے ہیں میں اس پر اسرار خادم کو دیکھنے کے لیے آگے بڑھا کمبل اٹھایا تو وہ سدھی کے اکبر تھے خلیفت المسلمین وقت کا خلیفہ اسی لئے تو خیروں نے متاثر ہو کر کہ کہا دن میں اگر وہ نظام خلافت سنبھالتے تھے تو رات کو اپنی ریایہ کی خبر گیری بھی کرتے تھے رات کو اپنی ریایہ کی خبر گیری کرتے تھے یہی حال سیدنا عمر ابن خطاب کا ہے حضرت عمر رضا تعالیٰ نو گشت کرتے تھے مدینہ کی گلیوں میں ایک بار تو ایسا ہوا کہ ملک شام سے واپس آ رہے تھے حضرت عمر ایک گھر کے پاس رک گئے اس گھر کی عورت جانتی نہیں تھی حضرت عمر ایس طرح سے اجنبی لوگوں کو پوچھتے بھی رہتے تھے یہ فوٹو میڈیا اور سوشل میڈیا کا دور بھی نہیں تھا کہ ہر بادشاہ کا روزانہ فوٹو چھپنا لازم ہو نہیں جانتے تھے بہت سارے لوگ چہرے سے بھی نہیں واقع ہوتے تھے حضرت عمر روما رک گئے اس خاتون سے پوچھا خلیفت المسلمین عمر ابن خطاب کے بارے میں جانتی ہو وہ کہتی ہاں جانتی ہوں بہت اچھا آدمی لیکن میری اس کو خبر نہیں میری اس کو خبر نہیں کہا ہم مجھ تک اس کا غلہ پہنچا نہیں ہے میرے گھر میں بھی فاقہ ہے حضرت عمر نے کہا عمر امیر المومنی وہ مدینہ میں رہتا ہے تیرے تک خبر کیسے پہنچے گی اتنی دور تو رہتی ہے ملک شام کے راستے میں اس بوڑی عورت نے کہا اگر اس کو یہاں تک کی خبر نہیں پہنچ سکتی تو اسے خلیفہ بھی نہیں بننا چاہی اگر اتنے دور کی کسی غریب کی خبر اس کو نہیں پہنچتی تو اسے خلیفہ بھی نہیں ہونا چاہی حضرت عمر اس رات اتنا روئے کہ ان کی داڑی بھیگ گئی سچ کہا اس خاتون نے گئے بازار سے سامان خرید کر اپنے کندھے پر اٹھا لائے اور اس عورت کے گھر پہنچا ہے ایک گھر مدینہ کا ایسا بھی آپ نے دیکھا جہاں رات کو عورت اپنے بچوں کو تھپک کر سلاتی تھی اور ہانڈی میں کچھ جل رہا ہوتا تھا آگ لگی ہے ہانڈی میں پکنے کی آواز آتی حضرت عمر دیکھ رہے تھے آواز سن رہتے بچوں کو ماں کہہ رہے سو جاؤ سو جاؤ بچے کہہ رہے ماں تو روزانہ یہی بول کے سلاتی ہے دو دن سے پک رہا ہے پک رہا ہے کب پکتا ہے ہم رات کو بھوکے سو جاتے ہیں حضرت عمر دستک دیتے ہیں اس گھر والی سے پوچھتے ہیں کیا معاملہ کہا گھر میں کچھ بھی نہیں ہو پھر یہ ہانڈی میں کیا ہے کہا پانی اور پتر رکھیں بچوں کو بہلانے کے لئے کہ اسی آس میں سو جائیں گے حضرت عمر رب اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں مجھے اس کی خبر نہیں ہوئی بیت المال میں گئے پورا تھیلہ اٹھایا آٹنوں کا اناج کا اپنے کندے پر لے کر نکلے ان کی غلام نے کہا یہ ہم میں دے دیں ہم لے کر چلتے ہیں سختی سے کہا خیامت کے دن کیا تو میرے آمال کا بوجھ اٹھا پائے گا مجھے اٹھا نہیں دیں لے کر کے آئے نقاب باندھے ہوئے سے اپنے چہرے پر اس خاتون سے کہا میں روٹیاں پکاتا ہوں گھر میں داخل ہو کر آٹا گندھا روٹیاں پکائی بچوں کو جگایا ان کا مو دھوئے ہیں ہر روٹیاں انہیں پروسنے لگے وہ خاتون کی آنکھوں میں آنسوں آگئے کہا تجھ جیسا فرشتہ اللہ نے اتارا ہے میرے گھر کئی دنوں کے بعد غزہ آئی ہے اس خاتون سے حضرت عمر نے پوچھا عمر کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے عمر کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے وہ کہتی ہے بہت نیک ہے خلیفہ رسول ہے لیکن کیا کروں مجھ جیسی غریب کی فریاد شاید اس تک نہیں پہنچی اگر میرے بچے بھوکے مر گئے تو میں قیامت کے دن یہ شکایت ضرور کروں گی حضرت عمر ہچکیاں لگ گئی سور سے ہچکیاں آگئیں حضرت عمر کو وہ خاتون کہنے لگی میرے بھائی تجھے کیوں اس بات کا خوف ہے تجھے کیوں اس بات کا ڈر ہے تو کیوں رو رہا ہے حضرت عمر جن کی آنکھیں لال ہو چکی تھی غم کی وجہ سے بدن پہ کپ کپی تھی نقاب ہٹایا اس خاتون کو کہا عمر ابن خطاب میں ہی ہوں وہ خاتون مچل گئی اور کہا اے رب بیز الجلال تو گواہ ہو جا میں عمر کی یہاں پر بھی گواہی دیتوں اور قیامت کے دن بھی گواہی دوں گی کہ اگر کسی غریب کی خبرگیری کوئی کر سکتا ہے تو وہ عمر ابن خطاب ہے ایک سال پورے مدینے میں کہت آ گیا وہ پورے سال تک حضرت عمر فاروق نے سالن نہیں کھایا سالن نہیں کھایا روٹی کو پانی میں بھگوتے تھے کھاتے تھے لوگ کہتے تھے آپ کیوں نہیں کھا رہے ہیں آپ خلیفہ ہیں کہتے تھے کہت کا دور ہے پتہ نہیں کون بھوکا ہے اور کون کھایا نہیں میں اس وقت تک نرم نہیں کھاؤں گا جب تک میری پوری ریایہ خوشحال نہ ہو جائے حضرت عمر کا یہ نظام تھا جس کے بعد حالات ایسے ہو گئے صرف دھائی سال کے بعد صرف دھائی سال کی خلافت کے بعد مدینے کے حالات یہ تھے میرے عزیزو مدینے والے اپنی زکاة لے کر باہر آتے تھے لینے والا کوئی نہیں تھا زکاة لینے والا کوئی نہیں سب زکاة دینے والے تھے سنہ عمر ابن خطاب رضا تعالیٰ نے اتنا کیپیبل کر دیا تھا حضرت معاذ بن جبل یمن تھے وہاں کا مال غنیمت مدینے میں بھیجتے ہیں حضرت عمر کے پاس کہ مدینے کے غربہ اور مساکی میں یہ بانٹ دیں بہت مال آیا تھا حضرت عمر نے وہ زکاة کے مال کو حضرت معاذ بن جبل پر یہ کہہ کر کے واپس کر دیا مدینے میں اب کوئی فقیر نہیں رہ گئے سب زکاة نکالتے ہیں اس کا کوئی مستحق نہیں یمن میں ہی بانٹ دو حضرت معاذ نے پھر دوبارہ بھیجا کہ یمن میں بھی کوئی فقیر باقی نہیں ہے جو تھے ان کو بانٹنے کے بعد یہ بھیجا گیا ہے حضرت عمر نے وہ مال دور کے کسی ملک بھیجا جہاں فقراء و مساکین تھے یہ نظام عدل اگر کوئی قائم کر سکتا ہے تو وہ عمر بن خطاب ہیں رضی اللہ تعالیٰ اور جانتے ہیں پوری کائنات کے لئے پوری دنیا کے لئے حضرت عمر کے وہ کام جو آج بھی دنیا ان کی پیاسی ہے اور پارلیمنٹ کے لا بنانے والوں کے لئے میرا چیلنج ہے عمر بن خطاب کے بنائے ہوئے قوانین کو چھوڑ کر آج بوری دنیا کی کسی پارلیمنٹ میں مکمل لا کوئی بنا ہی نہیں سکے گا اس لئے کہ جرائن کے قوانین بچوں کے قوانین عورتوں کے قوانین بوڑھوں کے قوانین سب کے قوانین سب سے پہلے حضرت عمر فاروق نے مرتب کیے اور جانتے ہیں یہ لیاؤٹ بنانے والا سسٹم دیولپ کرنے والا سسٹم سٹی بنانے کا پلان سیدنا عمر فاروق کا دیا ہوا ہے سب سے پہلے بسرہ اور کوفہ آپ نے بنایا تھا یعنی ماسٹر پلاننگ کے ساتھ سٹی بنائی گئی روڑ بنانے کا سب سے پہلا کام حضرت عمر فاروق نے کیا ہے تاریخ سب سے پہلے حضرت عمر فاروق نے قائم کی بیت المال کا نظام سب سے پہلے حضرت عمر نے قائم کیا ہے مسجدوں کے معزن اور مسجدوں کے اماموں کے لئے تنخواہ کا سسٹم حضرت عمر فاروق نے قائم کیا ہے اور اتنا ہی نہیں عدل کا حال تو ایسا تھا کہ کسی کے ساتھ کوئی ریایت نہیں ہے کسی کے ساتھ کوئی ریایت نہیں چاہے وہ کوئی بھی ہو مصر کے گورنر کے بارے میں لوگوں نے صرف اتنا کہا کہ ان کے ہاں بہت قیمتی گھوڑا ہے بہت پیسوں کا گھوڑا ہے اور ان کا لباس بہت مہنگا ہے یہ گورنر ہیں حضرت عمر کے پاس یہ شکایت آئی ان کو بھلایا اور بھلا کر کے کہا تو ریایت کے ساتھ کیا کرنے کے لئے تجھے بھیجا گیا وہاں کے پیسوں سے تُو نے قیمتی گھوڑا خریدا قیمتی لباس پہنا وہ ان کی گورنری کو معزول کر کے سو بکریاں خرید کر کے ان کو دیا کہ اب زندگی بر یہ بکریاں تُو چرائے گا بکریاں چرانے پر گورنر کو رکھ دیا یہ ان کے معاملات میں پھر کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا بڑے بڑے صحابہ حضرت سعید ابن عبی وقاس کو معزول کر دیا تھا خالد بن ولی رضوہ تعالیٰ نے جن کو سیف اللہ کہا جاتا ہے جس جہاد میں بھی وہ جاتے تھے فتح ہونا لازمی ہو جاتا تھا یہ تو سب کو معلوم ہے حضرت خالد بن ولی اپنی زندگی میں اتنی جنگیں کی ہیں کوئی جنگ میں شکست نہیں ہوئی ان کا یہ فخر تھا جب جہالت میں تھے اسلام نہیں لائے تھے وہ جنگ اہد کیسی پیسہ الار بن کے آئے تھے اس میں بھی ان کو ہی پتہ ملی تھی کہتے ہیں کفر کی حالت میں بھی اللہ نے فتح ہی دی تھی اسلام میں آئے تب بھی اللہ نے فتح ہی لکھی تھی حضرت خالد بن ولی ایک ایسے جرنیل کا نام ہے جس کا نام قیامت تک قائم رہ گا لیکن حضرت عمر فاروق رضوہ تعالیٰ نے سپہ سالاری سے ان کو معذول کر دیا تھا سسپنٹ کرنا معمولی بات نہیں لیکن حضرت عمر کیوں کرتے تھے جانتے ہیں بعض لوگ اس کو نکتہ چینی کرتے ہیں حضرت عمر اس کو ہٹا ہے اس کو ہٹا ہے حضرت عمر فاروق رضوہ تعالیٰ کے پاس کچھ لوگ سپارش لے کر کے آئے خالد بن ولی کے بغیر جہاد کا میدان کیسے ہوگا ان کو آپ نے معذول کیا کام معذول کیا ہوں لیکن سپہی بن کر کے وہ جائیں گے سپہی بن کر کے جائیں گے سپہ سالار کوئی اور ہوگا صحابہ نے پوچھا اس فیصلے کو لینے میں کوئی حکمت ہے امیر المومنی اللہ اللہ توقل دیکھیں امیر المومنی نے کہا ہاں ضرور حکمت ہے میں مسلمانوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی جہاد کوئی جنگ خالد بن ولی کی وجہ سے فتح نہیں ہوتی اللہ کی مدد سے ہوتی ہے سارے لوگ یہ ڈیپنڈ ہو کر کے نہ بیٹھ جائیں کہ اسی کی وجہ سے ہوتی ہے میں اس حصول کو توڑنا چاہتا ہوں فتح جو ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے یہ یقین دینا تھا بس اس لئے میں نے معذول کیا ہے اور یقین توقل ایسا حضرت عمر فاروق ربہ تعالیٰ انہوں کا کتابوں میں لکھا ہے مصر کے گورنر انہوں نے ایک بری رسم کے متعلق خط لکھ کر کے بھیجا دریائے نیل سوک جاتا تھا ہر سال وہاں کے لوگ اپنی سولہ سال کی ایک نوجوان لڑکی کو زبا کرتے اس کی بلی چڑھاتے تھے اور خون جو ہے دریائے نیل میں بہاتے ان کا عقیدہ تھا بلی دینے کے بعد پھر دریائے جوش مار کر اوپر آ جاتا تھا ہر سال ایسا ہوتا تھا انہوں نے جب اسلامی حکومت وہاں آ گئی تو لوگوں نے وہاں کے گورنر سے جو مسلمان تھے صحابی تھے ان سے پوچھا ہر سال ہمارا معمول ہے اس سال بھی آپ اجازت دیں جلوس نکالیں گے ایک لڑکی کو زبا کریں گے اس کا خون ڈالیں گے انہوں نے کہا میں تو یہ کام نہیں کروں گا اور اگر ایسا ہے تو دیکھا جائے گا وہ کاموش رہے دریائے نیل حقیقت میں سوک گیا پانی نیچے چلا گیا لڑکی کی بلی نہیں دی تو یاد رکھنا شیطان اس طرح کی حرکتیں تمہیں کر کے دکھایا گا تاکہ تمہارا عقیدہ خراب ہو جائے اس گورنر نے حضرت عمر کے پاس خط لکھا کہ اس کا کیا کروں یہ کیسے حل نکالوں حضرت عمر فاروق رضا اتالانوں نے جواب میں دو خط بھیجے ایک گورنر کے نام اور ایک دریائے نیل کے نام دریائے نیل دریائے ہے کیا دریائے بھی خط پڑتا ہے بات چیت کرتا ہے ہاں رسول کے غلاموں کے ساتھ ہر چیز بات چیت کرتی ہر چیز بات چیت کرتی حضرت عمر نے ایک خط گورنر کے نام پر لکھا تم فکر مت کرو تم اپنے کام پر باقی رہو رسول اللہ کی شریعت کا نفاظ قائم رہے اور رہی بات دریائے جو سوکتا ہے میں اس کو لیٹر لکھ رہا ہوں اس کو خط لکھا کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اے نیل یہ خط عمر ابن قطاب رسول اللہ کے خلیفہ کی طرف سے دریائے نیل کے لیے میں کہتا ہوں اے نیل اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے تو ہمیں تیرے پانی کی ضرورت نہیں اور اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو عمر ابن قطاب رسول کی خلافت کو جو قائم کیا ہے حکم دیتا ہے کہ اللہ کے حکم سے جاری ہو جا اتنا لکھا اور کہا یہ دریائے نیل کو دینا اور یہ مصر کے گورنر کو دینا خط لے کر کے قاسد آیا قاسد نے گورنر کو خط پکڑا ہے گورنر کے نام پر تھا وہ پہنچا دریائے نیل کے نام پر تھا جو دریائے نیل کو دیا گیا اس وقت موجود مصر کے سارے لوگ شاہد ہیں اسی وقت دریائے نیل کا پانی جوش مار کر سولہ غزو پر آ چکا تھا آج تک دریائے نیل دوبارہ کبھی نہیں سوکھا چودہ صدیان گزر گئی میں خود دریائے نیل کی کشتی کی سواری کر چکا ہوں مصر میں پانچ پانچ سال تک کاہرہ میں پانی برستا نہیں بارش نہیں آتی پانچ سال تقریباً چار سال تک رہے ایک دن بھی بارش نہیں دیکھی پانچ پانچ سال تک بارش نہیں آتی لیکن دریائے نیل میں جاؤ تو لبا لب بھرا رہتا ہے ایسا لگتا ہے کہ خط کا اثر آج بھی باقی ہے رسول اللہ کے غلاموں کی حکومت ہر شے پر قائم ہے ہر شے پر قائم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان خلپانیں پوری دنیا پر حکومت کی کیوں نہ حکومت کریں اس لیے کہ یہ تابع تھے اللہ اس کے رسول کے تو اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے ان تنصر اللہ ینصرکم اگر تم اللہ کے دین کی مدد میں لگے رہو اللہ پوری کائنات کو تمہاری مدد میں لگا جائے گا تمہاری مدد میں لگا جائے گا وہ صحابہ کیسے تھے جو میڈیٹرینسی آج بھی موجود ہے بحر متوسک عرب سے یورپ میں جانا تھا کچھ صحابہ اکرام وہ بھی ہیں جنہوں نے ایک دریا کے پاس آ کر گھوڑے روک لیے دریا سامنے سمندر ہے ادھر کے کنٹری میں جانا ہے کشتیاں کسی کے پاس نہیں جو جرنیل صحابی تھے سپرزالہ سبوں نے کہا کیا کریں یہاں دریا ایک کشتی کوئی نہیں لائیا ہم واپس چلیں دوسرا کوئی راستہ دیکھیں اس صحابی نے کہا بہت لمبا سفر کر کے آئیں واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہو سکتا کہا آدھر سامنے سمندر ہے کہا ہم رسول کے غلام ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں بھلا آج تک کوئی آندھی ہمارا راستہ روک سکی ہے کوئی توپان ہمارا مو مور سکا ہے اس صحابی نے ایسی تقریر کی اور صحابہ نے پوچھا کرنا کیا ہے یہ تو بتائیں سپہ زالہ اور صحابی نے کہا گھوڑے دوڑاؤ سمندر میں چلتے چلو وہ صحابہ کہتے ہیں سپہ زالہ اور صحابی آگے بڑھتے رہے سمندر میں گھوڑے دوڑتے رہے یہاں تک کہ پورے سمندر کا سپر تیہ ہو گیا کسی گھوڑے کی ٹاپ پر ایک بونت پانی تک نہ لگا دشت تو دشت ہے اقبال نے اسی کے لئے کہا دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بحرِ ظلمات میں دوڑا دیا گھوڑے ہم نے امریکہ کے تبتے ہوئے سہراؤں میں آ گیا عین لڑائی میں گھر وقتِ نماز قبلہ روحوں کے زمین بوس ہوئی قومِ حجاز ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و آیاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز یہ ہماری تاریخ ہے یہ ہماری شان ہے سیدنا عمر بن خطاب رضا تعالیٰ عنہ کے دورِ خلافت کے سنہرِ کام بہت طویل ہے میرے عزیزو اس نظامِ عدل کو میں آج بھی چیلنج کرتا ہوں قبول کر کے آیا ہے حج کے لئے نکلے خوشی میں سارے مسلمان حضرتِ عمر بھی اس میں ساتھ میں تھے خلیپہ تھے تواف کے دوران اس بادشاہ کی لنگی پر ایک مسلمان کا پیر پڑ گیا لنگی سرک گئی اس نے اپنی بے عزتی محسوس کی تھپڑ مارا کعبے کے سامنے اس مسلمان کو بہت اس نے مارا وہ زخمی ہو گئے انہوں نے شکایت کی حضرتِ عمرِ فاروق کے پار عادل وہ عدل کی پیکر جو نظامِ رسول سے ذرا برابر ہٹ کر کبھی فیصلہ نہیں کرتا حضرتِ عمر کا فیصلہ تو وہ ہے کہ ایک بندہ یہ حضور کے پاس فیصلہ لے کر کے آیا تھا معلوم ہے نا ایک یہودی اور ایک مسلمان زمین کے جھگڑے میں فیصلہ کی حضور نے فیصلہ کیا یہودی کے حق میں یہ زمین تو چھوڑ دے لیکن وہ مسلمان منافق تھا دل میں بغض تھا اس نے کہا میں رسول کا فیصلہ نہیں مانتا عمر کے پاس فیصلہ لے عمر کے پاس کریں گے جو رسول فیصلہ کریں گے وہی عمر بھی کریں لیکن یہاں معاملہ بدل گیا یہاں معاملہ بدل گیا وہ منافق یہ سوچتا تھا کہ عمر کو میں اپنی باتوں میں لے لوں گا یہ یہودی ہے ہمارے دشمن زمین میرے حوالے کر دی جائے حضرت عمر کے پاس دونوں گئے اور کہا ہمارا معاملہ ایسا ایسا ہے اس یہودی نے کہا اے عمر ایک بات سن لو یہ فیصلہ تمہارے نبی کے پاس ہوا تھا کہا انہوں نے کیا کہا کہا میرے حق میں انہوں نے زمین کا فیصلہ کر پھر اس نے کیا کیا کہا یہ نہیں مانتا ہے کہتا ہے عمر کے پاس فیصلہ کریں اللہ اللہ کہا میں تو پھر اس کا فیصلہ کرتا ہوں حضرت عمر اندر گئے تلوار لائے اور اس کی گردن اڑا تھی کہا جو رسول کا فیصلہ نہ مانے عمر اس کا فیصلہ ایسی کرتا ہے یہ بات مدینے میں مشہور بھی ہو گئی مسلمان کا قتل کر دیا عمر نے حضور نے ان کو بلایا اور کہا کہ تم نے ایک مسلمان کا قتل کیا کہا میں اس کو مسلمان مانتا ہی نہیں جو آپ کو حکم نہیں مانتا لیکن اگر میں غلطی پر ہوں تو یا رسول اللہ مجھے سزا دے دیں اس وقت تک آیت نہیں آئی تھی آیت نازل ہو فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُنَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَو اے رسول قسم ہے تمہارے رب کی اللہ فرمارا ہے اللہ فرمارا ہے اے رسول تمہارے رب کی قسم وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جو اپنے آپسی معاملات میں آپ کو حکم نہیں مانتا حضور نے فرمایا تب تو عمر نے صحیح فیصلہ کی اس فیصلے کے حامل علمبردار عمر کے پاس رضا اللہ تعالیٰ فیصلہ لے کر کیا ہے غستان کے بادشاہ اور ایک عام مسلمان کا وہ بادشاہ ہے پہلے عیسائی تھا مسلمان ہوا چند دن پہلے چند دن پہلے مسلمان ہوا ہے دونوں کا فیصلہ آیا ہو حضرت عمر نے پوچھا کیا معاملہ ہے وہ غستان کے بادشاہ نے کہا اے عمر امیر المومنی کیا مجھے بھی کٹیرے میں کھڑا کریں گے میں بادشاہ ہوں غستان کا آپ مجھے اپنے بازوں میں بٹھائیں حضرت عمر نے کہا آج مقدمہ ہے بادشاہ نہیں تم بھی وہیں کھڑے رہو گے جہاں مقدمہ کرنے والا کھڑا ہے دونوں کو کھڑا کیا معاملہ پوچھا تو اس کے بعد حضرت عمر نے کہا تم نے زیادتی کی اس کا غلطی سے پیر پڑا ہے ہاں اگر تمہیں لگتا ہے کہ اس نے تمہاری بے عزتی کی تو سزا بھی تھوڑی ہونی چاہیی تھی لیکن جتنا تم نے اس کو مارا ہے یہ اس کا حق ہے کہا کیا فیصلہ ہوگا حضرت عمر نے کہا اس عام مسلمان سے جتنے تھپڑ زیادہ اس نے لگا ہے تو بھی لگا دے یہی فیصلہ جتنا اس نے زیادہ مارا ہے تو مار وہ غصان کا بادشاہ کہتا ہے بادشاہ کو عام آدمی مارے گا حضرت عمر نے کہا ہاں مارے گا یہ نظام رسول ہے یہ نظام رسول ہے یہ قیسر اور قسرہ کی حکومتیں نہیں ہیں یہ اللہ کے نبی کی قائم کی ہوئی عدالت ہے اس نے کہا ایک دن کی مجھے محلت دیں کل آ کر کے اس پیسلے پر عمل کیا جائیں آپ نے کہا محلت تو دی جا سکتی جیسے ریمانڈ میں لیتے ہیں اس کو چھوڑا گیا لیکن وہ بادشاہ فرار ہو کر کے بھاگ گیا اور اسلام بھی چھوڑ دی مرتد ہو کے چلا گیا حضرت عمر نے اس دن کہا کچھ لوگ کہنے لگے حضرت عمر اس کے حق میں بات کرتے تو بادشاہ آج مسلمان رہتا ایسی کچھ باتیں بولی بھالی لوگ کرتے ہیں ایسا کرتے تو اچھا ہوتا ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا حضرت عمر نے جلال میں کہا اس طرح کے ہزار چھوڑ کر جائیں تو جائیں لیکن نظام رسول کا ایک حرف بھی میں اپنے ہاتھ سامنے سے جانے نہیں دوں گا عدل کے تقاضوں کو پورا میں ہمیشہ ہوتا رہنے دوں گا یہ سیدنا عمر فاروق کی عدالت تھی یہ آج پیس ان جسٹس کی بات کرتے ہیں ان لوگوں سے بات کرتے ہیں جن کے پاس عمر جیسی عدالت اے میرے عزیزو عدالت کے نام پر آج بڑا دھبا ہے یہاں پر بہت سارے معاملہ ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ میرے اوپر اس بات کا بھی کیس کر دیں یہ حد کے عدالت ہے عدالت کی بے عزتی کرتا ہے ہو سکتا ہے میرے عزیزو میں اس عدالت کی عزت کرتا ہوں جہاں عدالت ہوتی ہے میں اس کو جج اور عادل نہیں مانتا جو پارلیمنٹ کی سیٹ کی بھوک میں مسجدیں بیچ دیتا ہوں میں اس کی عدالت کو نہیں تسلیم کرتا جو ایک کلیل جماعت کو نظر انداز کر کے حاکم ریایا حاکم پارٹی کی طرف بولتا ہے میرے عزیزو ایسے لوگ دنیا میں بہت سارے آئے جو زمیر فروش ہوتے ہیں زمیر فروش ہوتے ہیں ہندوستان بھی اسی ڈگر پر چلنے لگ گیا ہے اب تک دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی سب سے بڑی جمہوریت ہندوستان میں تھی جہاں پر نظام ایسا تھا ہمارا عدلیہ کا نظام بہت اچھا تھا ہماری کوٹ جتنی تھی یہاں پر سب کے ساتھ برابر کا سلوک کیا جاتا تھا ہندو ہو مسلم ہو آج بھی بہت سارے جج ہیں جو اوتھ لیتے ہیں کہ میرا دین میرا مذہب میرا سب کچھ انصاف ہوگا سمویدان ہوگا میں سامنے کسی کو نہیں دیکھوں گا دیکھتے نہیں آپ جج کے سامنے پٹی باندے ہوئے ایک مورتی کو رکھا جاتا ہے کیوں قانون جب بھی ہوتا ہے وہ سامنے والے کو دیکھ کر کے نہیں اس کے پروف ثبوت دیکھ کر کے لیکن یہاں پر اب عام بچے بچے کو بھی بے اکوب بنایا جا رہا ہے میں اس بات کی آواز اٹھانا چاہوں گا اس ظلم کو بند کرو اس ظلم کو بند کرو اور یہ ڈکٹیٹرشپ جو لائی جا رہی ہے اس جمہوریت کو ختم کر کے قتل کر کے مسلمانوں کے خلاف ایک زہر پھیلائے جا رہا ہے اسی طرح چند دنوں کے بعد اب دلیتوں کی باری آئے گی اس لیے کہ یہ دلیتوں کو بھی ایک آنکھ نہیں بھاتے ہیں یہ کبھی پسند نہیں کرتے یہ دو ہزار سال پرانا نظام منوس مرتی کا لانا چاہتے ہیں جہاں صرف چند لوگوں کی حکومت ہوگی جانتے ہیں تاریخ اٹھا کر کے پڑو اسی سرزمین پر ایسے ظلم کیے گئے ہیں جہاں چند برامینوں نے کم ذات کے لوگوں کے کان کاٹے ہیں جہاں لوگوں کے کانوں میں گرم تیل ڈالے ہیں اسی سرزمین پر کم ذات کے لوگوں کو کورا کرکٹ میں گھر بنانے پر مجبور کرتے تھے جہاں آلہ ذات کے لوگوں کے پشاپ پخانے ہوتے تھے وہاں دلیت برادری کو رکھنے پر مجبور کرتے تھے ہر ایک کے گلے میں رسی بان کر ایک مٹکہ لٹکاتے تھے کہ تھوکنا ہے تو دلیت زمین پر تھوک نہیں سکتا اس مٹکے میں تھوکے گا اس لئے کہ اس کا تھوک زمین پر پڑے تو یہ آپ شکن سمجھتے تھے اس پورے نظام کو یہاں پہلے ہندوستان میں یہ ساری چیزیں چلی ہیں کاسٹیزم ذات برادری ہونچ نیچ کے معاملات چلتے رہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کو جب آزادی ملی بھارت کو جو آزادی ملی 1947 کے بعد سبوں نے مل کر ایک سمجھتان بنایا تھا عدل و انصاف کا سب لوگوں نے حلب اٹھایا تھا اس میں سب کا حصہ برابر کا ہوگا سب لوگوں نے قربانی دی ہے سب کے لئے نظام اقصہ ہوگا برابر ہوگا اور سب کی دین کا سب کے ریلیجین کا مان سممان کیا جائے گا لیکن اب جو حالات ہیں میرے عزیزو یہ دوسری ڈگر پر چل پڑے اب یہاں پر اس سمویدان کو یہ ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں جو امبیڑ کر کی سرپرستی میں بنائے گئے تھے اس کو ختم کر کے یہ نئے سمویدان کی بات کرنے جا رہے ہیں چند دنوں کے بعد یہ ووٹن پاور بھی ختم کرنے کی بات کریں گے تم سب کو ووٹ دینے کا بھی حق نہیں ہوگا تھیرنے کی امیدوار ہونے کی بات تو دور ہے میں اس نظام کی کھل مخالفت کرتا ہوں اور مضمت کرتا ہوں میں مضمت کرتا ہوں ہمارے لیے وہی بھارت اور وہی ہندوستان اچھا ہے جو ہمارے بڑوں نے اپنے خون کی قربانی سے آزاد کیا ہے آپ سب اسی بھارت کو تسلیم کریں گے یا نئے نویل بھارت کو ہم اس نویل بھارت کو جس ڈگر پر یہ لے جا رہے ہیں کاسٹیزم کی پر ہم اس کو برابر سپریم کورٹ کو آزاد رکھا جائے وہ سب کے ساتھ برابر کا انصاف کر سکے چاہے وہ تخت پر بیٹھا ہوا آدمی ہو چاہے وہ غریب آدمی ہو سب کے ساتھ برابر کا عدل کر سکے ہندوستان ہی کی بات میں اگر بتاؤں یہاں پر ایک بادشاہ ایسا بھی گزرا جس کے ایک تیر سے ایک بچے کی موت ہو گئی تھی عورت جو بچے کی مات تھی وہ مقدمہ کر دی چیف جسٹس کے پاس اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے قاضی سراج دولہ انہوں نے طلب کیا بادشاہ کو بادشاہ کو طلب کیا اسی ہندوستان کی بات کر رہا ہوں عورت ایک جگہ کھڑی ہے وقت کا بادشاہ ایک جگہ کھڑا ہے عورت نے کہا میرے بچے کو ان کے تیر سے موت ہو گئی بادشاہ شکار کے رات چھوک کے تیر لگ گیا بادشاہ نے کہا ہاں میرا تیر لگا تو ہے گواہ بھی ہیں سپائی بھی گواہ ہیں دو آپشن ہوتے ہیں موت کے بعد کسی کا کچھ قتل ہو گیا دو آپشن اسلام دیتا اس عورت کو قاضی نے کہا تیرے پاس دو آپشن چاہے تو اپنے بچے کی موت پر دیت لے لے کچھ پیسے لے بادشاہ اور اسے معاف کر دے یا چاہے تو جان کے بدلے جان لے بادشاہ کی جان بھی لے سکتی قاضی نے فیصلہ سنا تھی یہ نہیں کہ بادشاہ کو چھوڑ دینا دونوں آپشن عورت کے اوپر وہ عورت نے جب دیکھا کہ عدل کا یہ پیکر اسلام نظام ہے بادشاہ کے تیر لگا ہے اور قاضی صحیح صحیح فیصلہ دے رہا ہے عورت نے کہا میں اس بادشاہ کی جان بخشتی ہوں میرے بچے کے لئے جو دیت بنتی ہے وہ بادشاہ مجھے دے دے بادشاہ نے جتنی دیت بنتی تھی اس سے زیادہ دیا اور جب یہ معاملہ ختم ہوا تو بادشاہ قاضی کے پاس آیا اور اپنا جببہ کھولا اس میں خنجر تھا خنجر نکالا کہا قاضی وہ اس وقت کے سپریم کورٹ کا چیف جسٹیس تاب قاضی بادشاہ کیا کہتا جانتے ہو مجھے جب پتا چلا میرے اوپر مقدمہ ہے اور مجھے معلوم تھا میرے تیر سے ایک بچہ فوت ہوا ہے میں آج کورٹ میں آرہ تھا میں ساتھ اس خنجر لے چلا قاضی نے پوچھا کیوں لے کے چلے کہا میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اگر فیصلہ قرآن و حدیث کے مطابق ہو تو ٹھیک ہے میں مان لوں اور ذرا برابر اگر بادشاہ کا خیال کر کہ قاضی نے کیا تو اسی خنجر سے قاضی کو قتل کہا بادشاہ تمہیں معلوم ہے میں آج پہلی مرتبہ اس کرسی پر آنے کے بعد اس گدے پہ آنے کے وقت کوڑا نیچے لے کے بیٹھا ہوں کہ میں نے اسی وقت تیہ کر لیا کہ بادشاہ کو کٹہرے میں کھڑا کروں گا اور فیصلہ قرآن و حدیث کے مطابق سناؤں گا اگر بادشاہ مان لیا تو ٹھیک ورنہ میں اس کوڑے سے اسے منوا ہوں یہ نظام اسلام تھا یہ عدل کے تقاضے تھے وہ عمر ابن خطاب کے دور کے بھی سنہر واقعات اسلام نے ہمیں ہر جگہ سکھا ہیں اے میرے عزیز بھائیو اپنے گھر میں بھی عدل کرنا کے ساتھ عدل کرو یاد رکھو قیامت کے دن تم سے سب چیزوں کا سوال ہوگا اگر تمہارے چار بچے ہیں چاروں میں سے اگر کسی کے ساتھ اونچ نیچ کیا تو سارے تمہارے عامال اکارت ہو جائیں گے ایک بچے کے ساتھ بھی تم نائنصافی نہیں کر سکتے سارے کے ساتھ برابر کا سلوک کرو اگر کسی کی دو بیویاں ہیں تو فرمایے گیا عدل کا تقاضی پورا کرو ماں باپ اگر دونوں ہیں تو دونوں کے ساتھ عدل کا تقاضی پورا کرو یہ نہیں کہ ماں کی طرف جھکا ہو گیا باپ کو گالیاں دیتا ہے یا باپ کی طرف ہو گیا ماں کو کوستا ہے نہ سب کے ساتھ عدل اسلام سکھاتا ہے تم اگر کسی کمپنی کے مالک ہو مزدوروں کے ساتھ عدل کرو اس لیے کہ قیامت کے دن اس سے بھی تمہارا سوال ہوگا عدل اسلام سکھاتا ہے وہ عمر ابن خطاب رضبہ تعالی نو کی زندگی پاک سے ذات کے ساتھ نائنصافی ہو جائے گی اور میں کتان یہ نہیں چاہتا کہ ان بزرگ ہستیوں کے ساتھ جہاں ایک زنورین ہے تو دوسرا حیدر کرار ہے جن کی ذات دو جملوں میں کمپلیٹ نہیں ہو سکتی دو باتوں میں مکمل نہیں ہو سکتی اس لیے تھوڑی سی قربانی کے ساتھ کل کی ایک اور رات ہم انشاءاللہ ان خلفہ کی زندگی پر گفتگو کریں اس لیے کہ میرا معمول تو یہ تھا کل کا دن میں نے پورے اہل بیعت کے لیے وقت کرنا تھا لیکن خلفہ راشدین کی بات کے بعد انشاءاللہ اہل بیعت اتھار کی بھی زندگی ہم ذکر کریں گے ان گئیں تو سمجھ لو اقبال نے کیا کہا یہ جانتے ہا شاعر مشرک کہتے ہیں سبق پر صداقت کا عدالت کا سخاوت سبق پر صداقت کا عدالت کا سخاوت کا لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا مطلب یہ ہے جس کے اندر تین چیزیں آگئی صدیق کی صداقت آگئی عمر کی عدالت آگئی عثمان کی سخاوت آگئی تو پھر کوئی اسے فکر کی ضرورت نہیں اب قوم اس سے امامت کا ہی کام لیا کرے گی اس لیے کہ وہ ہر ایک کا امام بننے کے قابل ہوگا جس کے اندر یہ تین چیزیں آگئی صداقت عدالت اور سخاوت آج ان تین چیزوں کے اوپر محنت کرو میرے عزیزو صداقت کا تقاضی یہ ہے حق بولو حق پر قائم رہو حق بولنے کے لیے کسی سے خوف نہ کھاؤ جب تک زبان چل رہی ہے بولو میں تو یہی سمجھتا ہوں میرا مذہب میرا مسلک یہی ہے میں حسینی ہوں حق کو ہوں میں حسینی ہوں وفادار ہوں میں حسینی ہوں شجاعت کا علم برطار ہوں یہ ہمارے نعرے ہونے چاہیے میں حسینی ہوں یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینے والا نہیں میں حسینی ہوں حکومت کے دباؤ میں آنے والا نہیں میں حسینی ہوں ظلم کا ساتھ دینے والا نہیں میں حسینی ہوں مظلوموں کے ساتھ رہنے والا ہوں اسی طرح آپ سب یہ بھی نعرہ لگائیں گے میں صدیق کی صداقت کا علم بردار ہوں بعد پچاس ہزار کے مجمع میں بھی وہی کروں گا اور پانچ لوگوں کے مجمع میں بھی وہی کروں گا اگر پانچ مسلمان ہیں تب بھی میں ہی کہوں گا اللہ سب سے بڑا ہے تخت پر مجھے بٹھائے جائے تب بھی کہوں گا اللہ سب سے بڑا ہے یہ صدیق کا مزاج ہمیں دیتا ہے صدیق کی ذات سے جو مزاج ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے اگر تم تخت پر بیٹھو تب بھی یہ کہو اللہ سب سے بڑا ہے اور اگر تم اپنے گھر میں ہو تب بھی کہو اللہ سب سے بڑا ہے اور عمر کا مزاج کیا کہتا ہے جانتے ہو ایک بار آپ کو لوگوں نے امیر المومنین کا نعرہ لگایا جب بیت المقدس فتح ہوا تھا اللہ اللہ آپ رو پڑے رو پڑے سارے لوگوں کو جمع کیا تیلے پر کھڑے ہو گئے خطبہ دیا رونے لگے اے مسلمانوں آج تم نے مجھے امیر المومنین کہہ کے پکارا ہے امیر المومنین کہہ رہے ہو سنو میں اپنی حیثیت بتاتا ہوں میری ذات کیا ہے میں خطاب کا وہی بیٹا عمر ہوں آپ کے باپ کا نام کیا تھا خطاب حضرت عمر کہتے ہیں میں خطاب کا وہی بیٹا عمر ہوں جس سے بچپن میں دو بکریاں بھی نہیں سنبھالی جاتی تھی میرے باپ مجھ کو دو بکریاں دے کر بھیجتے تھے میں انہیں سنبھالنے کے لیے جاتا کبھی ایک ادھر بھاگتی کبھی وہ ادھر بھاگتی میرے باپ بڑے سخت تھے مجھے گھونسے مارتے تھے مجھے تھپڑ مارتے تھے میں بارہاں میرے باپ کی مار کھایا ہوں مجھ سے دو بکریاں نہیں سنبھالی جاتی تھی اور آج حالت یہ ہے پچیس لاکھ مربع میل پر تنہا عمر فاروق کی زمان میں حکومت ہے مجھے گھونسے ملک شام میں کوئی آواز اٹھا سکے مجھے گھونسے مجھے گھونسے مجھے گھونسے ملک شام میں آواز اٹھا سکے نہاوند میں جنگ ہو رہی ہے نہاوند میں جنگ ہو رہی ہے ایک صحابی ہیں ساریہ ان کو عمر فاروق مسجد نبوی میں خطابت کے درمیان پکار کر کہتے ہیں یا ساریہ علی الجبل مدینہ میں حضرت عمر فاروق جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں اور پکار ہے ساریہ پہاڑ کی طرف جاؤ پہاڑ کی طرف جاؤ مسجد میں بیٹے ہوئے کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا ایک مہینے کے بعد وہ لشکر نہاوند سے آیا پوچھا گیا کیا ہوا تمہارے ساتھ حضرت ساریہ اس جنگ کے سپہ سالارتے کہتے ہیں قریب تھا کہ ہم شکست کھا جاتے ہم لٹ جاتے جھما کا وقت تھا اینگ دو پہر کے وقت پہاڑوں کے اوپر سے ہمیں آواز آنے لگی اے ساریہ پہاڑ کی طرف آ جاؤ پہاڑ کی طرف آ جاؤ ہم اس آواز کو لبک کہتے ہوئے چڑھے اللہ نے ہمیں فتح یابی عطا فرمائی اے میرے عزیزو مسلمان کہتے ہیں ساریہ تجھے معلوم ہے یہ آواز کسی اور کی نہیں وہ مدینے سے بیٹھ کر عمر فاروق نے تمہیں پکارا تھا جب رسول اللہ کا یہ غلام رسول اللہ کے یہ غلام مسجد نبوی کے ممبر سے آواز دے کر کے ملک شام کے نہاوند میں مدد کر سکتے ہیں تو پھر میں یہ کیوں نہ کہوں ہم یہاں سے پکاریں وہ وہاں سے سنیں مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کانِ لالِ کرامت پہ یہ ہمارا عقیدہ ہے بریلی کے امام نے جو عقیدہ دیا وہ بریلی کا نہیں وہ مدینے کا عقیدہ ہے وہ مدینے کا عقیدہ ہے وہ صحابہ کا عقیدہ ہے بات میں یہ کہہ رہا تھا حضرت عمر نے کیا مسحاج دیا جب آپ کو امیر المومنین پکارا گیا انہوں نے کہا میں وہی خطاب کا بیٹا ہوں جس سے دو بکریاں نہیں سنبھالی جاتی تھی آج پچیس لاکھ کلومیٹر مربع سکائر کلومیٹر میں تنہا سبالتا ہوں جانتے ہو اے صحابہ اے تابعین اے مومنین کس وجہ سے اس لیے کہ پہلے میں خطاب کا بیٹا تھا اب رسول کا غلام ہوں جب سے میری نصفت رسول اللہ سے ہے ہر چیز اللہ نے میرے زیرے نگی کی ہے جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں صحابہ کا جو عقیدہ تھا اے مسلمانوں تم بھی وہی پکارو آج میں بھی ببانگ دوحل یہ کہتا ہوں میرا نام کیا ہے میری ذات کیا ہے مجھے کون جانتا ہے آج اگر اتنا سارا مجمع مجھے سنتا ہے تو صرف اس لیے کہ میری نسبت حدیث رسول سے ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے ہے میں نبی کی بات کرتا ہوں میرا مجمع سنتا ہے ہاں اگر نبی کی ذات کو چھوڑو تو پھر کوئی تمہارا نہیں ان سے پھرے جہاں پھرا پھر آئی کمی وقار میں اسی لیے میرے مرشد نے پکار کر کہہ میں چاہتے وقت یہ درس دیا بریلی کی سرزمین سے حضور تاج شریعہ نے یہ پکارا تھا نبی سے جو ہو بے گانا نبی سے ہو جو بے گانا اسے دل سے جدا کر دیں پدر مادر برادر جان و مال ان پر پھدا کر دیں زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے زندگی ہے نبی کی بھی کے لیے نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے ارے جینا مرنا ہے سب کچھ حبی کے لیے جینا مرنا ہے سب کچھ حبی کے لیے اس زندگی پر چھلو گے تمہارا بال بے کبھی نہیں ہوگا انشاءاللہ لذیر اگر آفتیں آتی ہیں تو آئیں اسے لیے کہ میں یہ بھی کہتا ہوں طوفان میرے عظم کا کر رہا ہے تواف اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کشتی بھور میں ہے ہماری کشتی بھور میں نہیں یہ طوفان ہمارے عظم کا تواف کر رہے ہیں اگر ہم جیل میں جاتے ہیں تو پکار کر کے کہتے ہیں اے مزفر اے مقید مزفر کو مقید نہ سمجھنا اے سیاد ہمارے بڑے بزرگ ہیں مانکچوچہ مقدسہ کے سید مزفر حسین سا ان کو جب جیل میں خید کیا گیا تھا تو انہوں نے جیل کے اندر سے آواز دی تھی مزفر کو مقید نہ سمجھنا اے سیاد یہ میری اسیری بھی سنت آبائی ہے یہ میرے آبا و اجداد کی سنت ہے میں ادا کرنے آیا ہوں اگر میرا قتل ہوتا ہے میرے ٹکڑے ہوتے ہیں تب بھی میں کہوں گا میں تو خبیب کی سنت پر دنیا سے جا رہا ہوں میں تو خباب ابن العرد کی سنت پر جا رہا ہوں آؤ ظالموں جلانا چاہتے ہو جلاؤ انگارے دہکاؤ ہم یہ کہیں گے آج بلال کی سنت پر عمل ہو گیا اگر تم کاتنا چاہتے ہو کات لو ہم کہیں گے عبداللہ بن جہش کی سنت پر عمل ہو گیا اگر تم ہمیں اتارنا چاہتے ہو اتارو اس لیے کہ ہمیں تو معلوم ہے عمر ابن خطاب جیسے عادل حکمران کو بھی مسجد نبوی شریف میں خنجر مار کر کے قتل کیا گیا تھا آپ جب نماز کی حالت میں تھے فجر میں ظالم نے خنجر مارا اور ایک رکاتہ پڑا چکے تھے وہ شہید ہوئے چھبیس زلحجا آپ کو خنجر مارا گیا تھا ایک محرم گواب کی شہادت ہوئی اس لیے مسلمانوں ہم موت سے درتے ہیں موت سے نہیں درتے میں صرف یہی جذبہ بیدار کرنا چاہتا ہوں جس کے پاس صدیق کی سیرت ہوگی عمر کی سیرت ہوگی عثمان و حیدر رضوان اللہ علی مجمعین کی سیرت ہوگی وہ بے خطر کوت پڑے گا آتش نمرود میں عشق عقل بھی مہو تماشائے لبے بام ہے ابھی اس لیے ہم کہتے ہیں آج بھی جو ہو ابراہیم سا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے اندازِ گلستان پیدا اب آخری یہ میرا میسج ہے اٹھو قوتِ عشق سے ہر پست کو بالا کر دو قوتِ عشق سے ہر پست کو بالا کر دو دہر میں نامِ محمد سے اجالہ کر دو کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو کلم تیرے ہیں نہیں تیرا نشیمن قصرِ سلطانی کے گمبت پر اے مسلمان تو شاہین ہے مسیرہ کر پہاڑوں کی چھٹانوں پر وآخر دعوانان الحمدللہ رب وہ عمر جس کے آدہ پہ شہدہ سقر اس خدا دوستِ حضرت پہ لاکھوں سلام مصطفیہ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیہ جانے رحمت پہلا مصطف pike مصطفیہ جانے ر enjoys مصطفیہ جانے رحی nuestros مصطفیہ جانے رحیستan مصطفیہ جانے رحمت پہتے ہیں ویدام ب Faith folded اے مسلمان alleine سلام